احمدی اے زندہ بات احمدی اے زندہ بات آج چراغاں ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہے شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدی اے زندہ بات احمدی اے زندہ بات کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی اے زندہ بات احمدی اے زندہ بات پر جم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی اے زندہ بات احمدی اے زندہ بات احمدی اے زندہ بات اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے اتل ما اوحی ایلیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون تُو کتاب میں سے جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے پڑھ کر سنا اور نماز کو قائم کر یقینا نماز بے حیائی اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر یقینا سب ذکروں سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَا أَحْسَنُ اِلَّا الَّذِينَ اَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُنُ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ اور اہلِ کتاب سے بحث نہ کرو مگر اس دلیل سے جو بہترین ہو سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہو اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور اس پر بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرمبردار ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَئِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف کتاب اتاری بس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان اہلِ کتاب میں سے بھی ایسا گروہ ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اور ہماری آیات کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفی راجبوت سامین یہ پرگرام ریڈیو احمدیہ ہم ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں یہ پرگرام براہ راست مونٹریال اور ٹورنٹو دونوں شہروں میں سنا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آن لائن پرگرام ہونے کی وجہ سے بہت سے اور ہمارے سامین اس پرگرام کو براہ راست انٹرنیٹ سے بھی سن رہے ہیں ان تمام حضرات کی خدمت میں ایک دفعہ پھر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ پرگرام جماعت احمدیہ یا احمدیہ مسلم جماعت کی پیشکش ہے سامین اس پرگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اردو ہندی اور پنجابی سننے والے سامین کی خدمت میں جماعت احمدیہ کا موقف پیش کر سکیں بدقسمتی سے پاکستان میں تو ہمیں یہ سہولت محسن نہیں کہ ہم جماعت احمدیہ کا موقف کسی بھی رنگ میں اپنے سننے والوں تک یا لوگوں تک پہنچا سکیں لیکن یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ مذہبی آزادی حاصل ہے تو اس کا فائطہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا موقف ہمارے سننے والوں کے سامنے ریڈیو کے ذریعے سے بھی پہنچے ریڈیو احمدیہ کا بہت ہی ایک آسان اور سادہ سا فارمیٹ ہے سامین ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے سٹوڈیوز میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے مختلف اکابرین اور علماء کو مدو کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں چاہے براہ راست سٹوڈیوز کا نمبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ کال کیجئے اور موضوع سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے آپ سوال کیجئے سٹوڈیوز میں موجود ہمارے مہمان آپ کے سوال کا جواب دیں گے اس سلسلہ سامین جاری رہتا ہے شب آٹھ بجے تک اور آٹھ بجے شب ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں براہ راست پروگرام کے ساتھ اتوار کی شب چھے بجے ہمارے مستقل سامین یہ جانتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر اتوار کو ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنے سامین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے مہینے کا پہلا پروگرام جب بھی ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں تو ہم بات کیا کرتے ہیں سیرت تیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اس کے بعد والا جو پروگرام ہوتا ہے سامین جیسے کہ آج کا پروگرام ہے مہینے کا دوسرا پروگرام ہمارا اس میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں صداقت سیدنا حضرت بانی سلسلہ آلی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود و میدی معود علیہ السلام کی ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ سٹیوڈیوز میں موجود ہوتے ہیں مکرم و محترم انصر رضا صاحب انصر رضا صاحب ہمارے سامین کے لئے کسی اتعارف کے محتاج نہیں ہے اللہ کی فضل سے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لئے وقف کر چکے ہیں تحقیق آپ کا میدان ہے اور قرآن کریم کے حوالے کے ساتھ جب بھی بات کرتے ہیں قرآن کریم کے حوالوں سے بات کیا کرتے ہیں اور ہمارے سامین جانتے ہیں کہ بنیادی موضوع جو بھی ہو یہ آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھیں قرآن کریم کو سمجھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سوال کا جواب اس میں رکھا ہوا ہے تو پرگرام کا آغاز کرتے ہیں انصر رضا صاحب کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو جی و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو انصر صاحب آج کیا موضوع ہے ہمارے سامین کے لئے ہمارا جو آج کا موضوع صداقت مسیح مہد علیہ السلام کے زمن میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک سوال کیا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت ویلڈ سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ احادیث میں جہاں پہ مسیح مہد علیہ السلام اور امام مہد علیہ السلام کے آنے کی خبر ہے جی وہاں پہ دجال کے آنے کی بھی خبر ہے ٹھیک ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ مسیح مہد جو ہیں وہ دجال سے مقابلہ کریں گے اور اس کو قتل کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک سے زیادہ حدیث ہیں اس حسنے میں کہ نو علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا جس نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرائے نہ ہو اور میں بھی تم کو ڈراتا ہوں تو یہ سب سے ایک عظیم الشان فتنہ ہے سب سے بڑا فتنہ ہے سب سے خطرناک فتنہ ہے جس سے تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو ڈرائے اب اگر اتنا بڑا فتنہ ہو اور ہر نبی نے ڈرائے ہو تو قرآن میں اس کا ذکر ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں دجال کا لفظ نہیں ہے جہاں تک میرا حمد علیہ ہو سکتا ہے لیکن دجال کا لفظ بھی نہیں ہے قرآن میں ٹھیک ہے یعنی دال جیم لام کے روٹ سے اس میں نہیں ہے البتہ جدل ہے اور جدل جو ہے وہ آپ جانتے ہیں ایک ایسی بیعث مباعثہ یا جگڑا جس میں جو فریق کے مخالف ہے وہ دوسرے کی بات ماننے سے انکار کر دیں اور لمبی بیعث کریں تو برحال مقصد اس وقت یہ ہے کہ دجال کے بارے میں یہ دیکھا جائے کہ اگر مرزا غلام امد علیہ السلام امام مہدی اور مسیح مہود ہیں تو پھر وہ دجال کون ہے اور وہ تو ابھی تک نہیں آیا جس کے جو ایک مشخص یعنی ایک پرسونی فائیڈ جو ایک انٹیٹی ہے ایک پرسنیلیٹی ہے وہ تو نہیں آیا تو جب وہ نہیں آیا تو پھر مرزا صاحب کس طرح مسیح مہود ہو سکتے ہیں اور وہ کس طرح سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں دجال کے مارنے کوئے ہوں تو دجال تو ہے ہی نہیں اس اسلے میں ہم نے پہلے ہی دیکھنا ہے کہ دجال کون ہے کیا مرزا صاحب علیہ السلام کے آنے سے یا آنے سے پہلے سے وہ دجال ظہور پذیر ہو گیا وہ آ گیا اور اس کا مقابلہ پھر مرزا صاحب علیہ السلام علیہ السلام نے کیسے کیا میں ساتھ ساتھ وہ دیکھ رہا تھا تو قرآن کریم میں دجال کا لفظ پہ نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی دال جین لام کے روٹ سے دجال کا لفظ وہ قرآن کریم میں نہیں ہے بہرحال اب جو احادیث ہیں احادیث کے بارے میں ہمیں چونکہ یہ بہت بنیادی باتیں ہیں اس لئے میں ارز کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا جو جو علماء ہیں اور مجھے معذرت کے ساتھ بار بار کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنے عوام کو بہت بڑے دھوکے میں رکھا ہے اور وہ ان کو وہ باتیں بتاتے نہیں ہیں ایک کنفیوزن کا شکار یا خود بھی ہیں اور دوسروں کو بھی کیا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو احادیث ہیں ان کی تحقیق کا ان کی صحت کا کیا میار ہے کیسے معلوم ہوگا کہ حدیث جو ہے وہ درست ہے کہ نہیں اب آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں اب صاحب علماء آدمی ہیں کہ احادیث کی جو صحت ہے جو اس کی آتھنٹیسٹی ہے اس کے بارے میں عام طور پر دو باتیں ہیں لیکن ایک بہت مشہور ہے دوسری مشہور نہیں ہے اور جو مشہور ہے اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے بہت کام ہوا ہے اس کو کہتے ہیں روایت روایت میں خاص طور پر جو اسماع اور رجال ایک فن ہے اسی کو جرہ و تعدیل بھی کہتے ہیں یعنی جرہ کرنا کہ اس کی تنقید کرنا تعدیل اس کو ٹھیک بتانا اسماع اور رجال کے مطلق محدثین نے اور ان کے بعد کے لوگوں نے اتنا کام کیا ہے کہ ایک کے کتاب کے چودہ چودہ پندرہ پندرہ سولہ سولہ والیومز ہیں جی کیونکہ اس میں ان کو تمام ان لوگوں کے نام ان کی قیفیات ان کے مختصر حالات زندگی ان کا سچا ہونا جھوٹا ہونا یا بین بین ہونا کسی کا اس کو درست کہنا کسی کا اسی بندے کو غلط کہنا کسی کا اسی بندے کو اپنے مطلب کی حدیث کے لیے درست کہنا جو عدیث میرے عقیدے کے خلاف اس کو اسی بندے کو اس میں جھوٹا کہنا یہ تماشے لگے ہوگئے ہیں اور میں تماشے اس لیے کہنا خود علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں دوسرے کو کہ بھئی تم تو کہا رہے تھے یہ جھوٹا ہے تمہارے مطلب کی حدیث بیان کر تمہارے فقہ کی حدیث بیان کر رہا ہے تمہارے عقیدے کی حدیث بیان کر تو اب یہ سچا ہو گیا تو بعض بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ بہت ریئر کموڈیٹی ہے ہے اس کو کہتے ہیں کبریت احمر سرخ رنگ کی کوئی چیز ہے ایسی جو کہ نایاب ہے بہت جارہ تو کسی ایک بندے کے اوپر سب کا متفق ہونا کہ یہ سچا ہے یہ نایاب بات ہے اور کسی ایک بندے کے اوپر سب کا یہ متفق ہونا کہ یہ جھوٹا ہے یہ نایاب بات ایک ہی شخص جھوٹا بھی ہوتا ہے ایک شخص سچا بھی ہوتا ہے کچھ سچا گہرے ہوتے ہیں کچھ جھوٹا گہرے ہوتے ہیں جیسے میں نے ویرس کیا اور مجھے یہ بات زور دے کر اس لئے کا نہیں پڑتی ہے کہ یہ بنیادی بات ہے جو ہمارے سامعین ہیں ان کو اس بات سمجھ لینی چاہیے اور میں اللہ کے فضل سے اپنے طویل مطالعے کے بعد ریسرچ کے بعد آپ کے سامعین کے سامنے آپ ہی کے علماء کی باتیں بیان کر رہا ہوں ہم نے کوئی گھڑی نہیں یہ بات ہے خود وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں یہ اپنے مطلب بندہ جہنے اس کو کہیں یہ جھوٹا اس میں کلام ہے اس میں یہ ہے وہ ہے تو روایت جو ہے وہ یہ بات بیان کرتی ہے کہ یہ بات فلان نے فلان سے سنی اور اس نے فلان سے سنی تو یہ سرسلہ راویوں کا جس کو اسناد کہتے ہیں یعنی سند ہے اور اس کو پر اتنا زور دیا کہ جی اگر سند نہ ہوتی تو یہ ہوتا اور وہ ہوتا تو اب لوگوں کے جو روایات ہیں اس کے پر بنیاد رکھ کر آپ نے دین کی ایک امارت کھڑی کر دی ہے دوسرا جو طریقے کار ہے اس کو کہتے درائیت درائیت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو بات بیان کی جاری ہے یہ قرآن کریم کے اور عقل کے مخالف تو نہیں ہے اس میں اس کو چیک کیا جاتا ہے اور بہت کم ایسا ہوتا ہے جب انہوں نے کسی دوسرے کی بات کو رد کرنا ہوتا ہے ایک فرقے نے دوسرے فرقے کی بات کو اور اس میں سسلہ راویوں کا اس کو بلکو ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے اس میں کوئی اس کو نقص نہیں نظر آتا ہے پھر وہ درائیت پہ اتراز کر دیتا ہے یہ تو بات یہ عقل میں نہیں آ رہی یہ قرآن کے خلاف ہے تو اس طرح کی باتیں حدیث ہیں جھٹ سے الزام لگ جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جتنے بھی کام کی ماشاءاللہ محدثین نے بہت عالی کام کیا بڑا ایک فن اجات کیا لیکن جو درائیت کا اصول ہے وہ فوقیت رکھتا ہے کہ قرآن کریم کے مطابق ہو شرعہ کے مطابق ہو عقل کے مطابق ہو تو وہ چاہے کمزور حدیث اور راویوں کے ساب سے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ تو وہ بات ہے جو احادیث کے جانچنے پرکھنے میں اور میں یہاں پہ وہ باتیں نہیں بتا رہا جو ہماری جماعت کا اور حضرت مسیح مہود اللہ سلام کا جو طریقے کار ہے احادیث کو جانچنے پرکھنے ان کو اپنانے رد کرنے کے بارے میں وہ پھر ایک لمبی اور بحث ہو جائے گی وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے ہمارا موضوع دجال ہے اور دجال کی جو روایات ہیں جو احادیث ہیں اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی اتزاد ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اتنا اتزاد ہے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتائیں جو بخاری ہے وہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے پھر صحیح مسلم ہے پھر اس طرح سائے ستہ کی باقی کتاب ہیں تو خود بخاری اور مسلم میں ایسی احادیث ہیں دجال کے متعلق جو ایک دوسرے سے متضاد ہے وہ جو کہتے نا کہ کس کا یقین کیجئے کس کا نہ کیجئے لا ہیں ان کی بز مسیح یار خبر الگ الگ حضرت امام بخاری رحمت اللہ دجال کے متعلق احادیث بیان کرتے ہیں متضاد حضرت امام مسلم امام رحمت اللہ احادیث بیان کرتے رجال کے متضاد تو اب اس کو علماء کو چاہیے کہ چلیں لوگوں کی تو علمی سطح اتنی نہیں ہے خود آپس میں بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ بھائی یہ مسئلہ کیا ہے دیکھنا چاہینا اس کو ساری کی ساری آپ اس کو ایکشپ نہیں کر سکتے آپ کو ایک فیصلہ دینا ہے اچھا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مدینہ کے نواح میں ایک شخص تھا اس کا نام تھا ابن سیاد اور ابن سیاد جو ہے اس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ وہ دجال نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم خود چل کر اس کے پاس گئے اس سے گفتگو کی اور حضرت عمر نے قسم کھا کہ یہ دجال ہے اور علماء کے علماء نے ایک اسطلاع بنائی اس کو کہتا تقریر تقریر کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کے سامنے کوئی بات کی جائے اور آپ اس کی تردید نہ فرمائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات درست ہے حضرت عمر نے قسم کھا کہا کہ یہ دجال ہے اور فرمایا کہ کہ نبی کریم صلی اللہ کو یاد صلی اللہ اگر آپ کہیں تو میں اس کی گردن مار دوں تو حضور نے کیا کہا حضور نے کہا کہ نہیں اگر یہ دجال نہیں ہے تو ایک بے گناہ شخص کو مارنا تو اچھی بات نہیں ہے اور اگر یہ دجال ہے تو اس کا صاحب عیسیٰ ابن مریم ہے یعنی عیسیٰ ابن مریم ہی مارے گا اس کو مسیح مہود ہی مارے گا تم نہیں مار سکتے تمہاری طاقت نہیں ہے اچھا اگر یہ کہا جائے کہ جی وہ حضرت عمر نے قسم کھا کر کہا حضور چپ رہے اور پھر اس کے بارے میں بھی شک و شبہ کا اظہار کیا پتہ نہیں یہ ہے ایک نہیں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر ایک قسم کا پکا ہو گیا نا کہ وہ ہے کیونکہ حضور نے تو حضرت عمر کی تردید نہیں کی لیکن جب ہم انہی دوسری حدیث کو دیکھتے ہیں جو دجال بتائی گئی ہیں وہ ایک تو یہ بتائی گئی ہے کہ وہ کانہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کانہ نہیں تھا دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اس کے ماتывать کا فاراء لکھا ہوگا وہ نہیں لکھا ہوا تھا تیسری بات یہ تھی کہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا وہ تو مدینہ میں تھا ٹھیک ہے اور مکہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا خود اس کا بیان ہے ابن سیاد کا کہ دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بے اولاد ہوگا میری تو اولاد ہے دجال کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا میں مدینہ سے آ رہا ہوں مکہ جا رہا ہوں مکہ سے حج کر کے واپس آ رہا ہوں تو یہ تو بادگرد ہو گئی تو پھر مجھے کیوں لوگ کہتے ہیں اور بعض نے یہ کہا کہ وہ فوت ہو گیا بعض نے کہا کہ وہ غائب ہو گیا جب آپ کسی کو بتانا چاہیں تو پھر آپ کچھ بھی روایت اس کے متعلق میں دیکھو جی وہ غائب ہو گئے جی ہو اب وہ ساری مر جاتے ہیں ساری غائب ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کرنی شروع کر دی لیکن جو اس لحاظ سے آثنٹک بات لگتی ہے کہ جس دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے وہ ابن سیاد ہی تھا وہ ایک مشخص شخص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس کے اوپر اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ جو باقی کی دجال کی صفات ہیں تو اب اگر آپ یہ کہیں ظاہر ہے ہمارے سامین یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جی پھر وہ مجل صاحب کیوں آئے اگر دجال ابن سیاد ہی تھا تو پھر باقی جو ہے تو اب وہ جو دجال آیا تھا اس وقت وہ اپنے زمانے کا ایک مخصوص دجال تھا وہ مسلمان ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے ایک عسم کا قتل ہو گیا مارا گیا یعنی روحانی طور پر شیطانی طریق سے نجات پا گیا اور وہ اس نے اسلام قبول کر لیے اب جو باقی کی علامات ہیں دجال کے بارے میں اس میں جو ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک جو نکتہ بہت غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسی ایسی باتیں منصوب کی جاتی ہیں جو خدا میں ہی ہو سکتی ہیں جی کسی انسان میں نہیں ہو سکتی خاص طور پر جو ہمارے اہلِ حدیث حضرات ہیں جو وہابی حضرات ہیں وہ سنی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جی وہ ایک بارہ جا رہی تھی کشتی میں تو وہ کشتی ڈوب گئی اور بارہ سال کے بعد حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ بارہ برس کی ڈوبی کشتی نکال دی اور سب لوگ زندہ تھے اس میں زندہ کر دیئے یا زندہ تھے وہ سانس روکر بیٹھے رہے ان کا کمال ہے تو لیکن بہرحال وہ انہوں نے اور اس طرح کی بہت سی کرامات کہ جی وہ ایک مرید کو کہ جان کبس کر لی ملک الموت نے اس کے پیچھے اڑے ہیں اور پھر وہ اس سے اس کو کہا کہ تم دے دو اس نے انکار کر دیا اس کو مکہ مارا اس کی آنکھ نکل گئی ملک الموت کی بھی آنکھ ہوتی ہے جی اور اس کو مکہ بھی لگ جاتا ہے اور پھر اس سے وہ جتنے بھی روحیں لے کے جا رہا تھا وہ سارا تھا اللہ چین لیا اور جتنے لوگ مرے تھے وہ سارے نکال دی سارے زندہ ہو گئے واپس آگئے اب یہ کس قدر خلاف اقل اور خلاف شرع بات ہے یعنی تھوڑی سی common sense ہے نا جیسے وہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب یہ کہا جائے کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا اور سجدے سے مراد آپ کیا لیتے ہیں جو ہم کرتے ہیں سجدہ نماز میں باپ کو سجدہ کرنے کے لیے اول تو ایک تھوز زمین چاہیے ہاں جی پھر آپ کو گھٹنے چاہیے تانگیں چاہیے گھٹنے چاہیے کونیے چاہیے ماتھا چاہیے اور پھر آپ اس کے اوپر آپ کے گھٹنے لگیں تانگیں دوہری ہوں آپ کی پھر آپ بازو زمین پر رکھیں اپنا ناک اور ماتھا جو ہے وہ زمین پر سال لگا دیں اب یہ ہے سجدہ اور اگر آپ یہ کہیں گے جو آدم صاحب تخت پر براجمان تھے یا کڑے تھے اور فرشتوں نے سجدہ کیا تو سب سے پہلے آپ کو وہاں پہ آسمان کی جگہ پہ ایک ٹھوس زمین جانا وہ فرض کرنی پڑے گی یا ثابت کرنی پڑے گی پھر فرشتوں کا ہماری جیسے جسم ثابت کرنا پڑے گا اور پھر وہ سجدہ ہوگا اس کو اور پھر اس سے آپ سجدہ تعظیمی کا ایک جو حکم ہے وہ نکال لیں گے جی سجدہ عبودیت اور ہے سجدہ تعظیمی اور ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور باپ نے اور ماں نے سب نے سجدہ کیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پھر یہ ساری باتیں بہلے کرنی پڑے ہیں یہ آپ کے لئے پری ریکزیٹس ہیں تو دجال کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ایک دن میں اتنا سفر کر لے اس کے پاس ایسا گدہ ہو اور پھر وہ ایک بندے کو مارے اور بندے کو مارنے کے بعد زندہ کر دے اور اس کو کہے کہ جی پہلے کہے کہ تم مجھے ماننا کہ میں تمہارا رب ہوں وہ کہے نہیں میں تو نہیں مانتا پھر اس کو مار کے دو ٹکڑے کیے بیچ میں سے گزرا گزرنے کے بعد پھر اس کو زندہ کیا کہتا اب مانتے ہو کہتا اب تو زیادہ مجھے یقین ہو گیا کہ تم خدا نہیں ہو کیونکہ یہ تو پہلے سے بتا دیا گیا ہے تو اب یہ ساری باتیں یعنی وہ جو سننی بریلوی ہیں وہ تو اگر مانے تو ان سے کچھ بائید نہیں کیونکہ وہ ہر خلاف قرآن بات مان لیتے ہیں بلکہ خلاف قرآن باتیں وضع کرتے ہیں اور وضع کرنے کے بعد پھر ان کو مانتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں تم بھی مانو کہ جی وہ پیر صاحب نے فلان چھوٹے پیر اس طرح کے کرتے ہیں کہ وہ حضرت دادت صاحب تشریف لائے اور انہوں نے میرے دل کا علاج کر دیا یعنی بائی پاس وغیرہ بیٹے بیٹے بائی پاس کر دیا اور اس طرح کی باتیں لیکن وہ جو اپنے آپ کو موہد کہتے ہیں وہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ جی خدا کے سوائے یہ طاقت کسی میں نہیں ہے وہ بھی پھر یہ ساری باتیں مانتے ہیں اور کہیں کہ اگر خدا نے اپنے اعزن سے دیا ہے تو اگر خدا نے اپنے اعزن سے دجال کو دیا ہے تو خدا نے اپنے اعزن سے شیخ عبدالقادر جلانی کو کیوں نہیں دیا دے سکتا نا وہ وہ کریں تو یہ بات شرک ہو گئی دجال کریں تو بالکل ٹھیک ٹھیک ہے سمجھنا اور قرآن کے لئے میں جتنی بھی باتیں اللہ تعالی نے بیان کی ہیں کہ یہ خدا کا ہی کام ہے اس کے علاوہ تو اور کوئی کر نہیں سکتا تو پھر آپ کیسے مانتے ہیں جیسے میں نے کہا نا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ خدا نے اعزن سے کر دیا ہے تو خدا کا اعزن وہاں کیوں نہیں ہو سکتا یہ کا بات ہے کہ ادھر تو خدا کا اعزن ہو گیا اور وہاں پہ خدا کا اعزن نہیں ہوا تو یہ جو دجال کے بارے میں ہیں کیا کہتے ہیں اس کو قابل اعتراض باتیں متناکز باتیں متضاد باتیں جو علماء سوچتے ہی نہیں ان کو چاہیے نا کہ آپ آخری زمانے کے اس آپ سے بھی مطلب اگر آپ پچھلی ساری احادیث کو چھوڑ بھی دیں تو قربے قیامت میں دور فتن میں جتنی بھی احادیث ہیں یا کتاب الفتن مختلف حدیث کے کتابوں میں ہیں اس کو آپ سامنے رکھ لیں اس میں دیکھیں کہ یہ والی حدیث اس حدیث سے ٹکراتی ہے یہ اس سے متضاد ہے یہ اس سے متناکز ہے تو ہمیں پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی درست ہے روایت کے ساب سے نہیں درائیت کے ساب سے سنت کے ساب سے نہیں قرآن اور عقل کے ساب سے اب قرآن میں اگر یہ بات لکھی ہے کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا مثلا اللہ تعالیٰ نے کہی جگہ قرآن میں کہا ہے کہ جو ایک دفعہ مر گیا وہ واپس نہیں آئے گا قیامت سے پہلے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے اور اگر میں نے یہ پہلے سے تقدیر نہ جاری کر دی ہوتی تو میں یہ کام کر دیتا اگر یہ تقدیر جاری نہ ہوگی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر خود ایک تقدیر جاری کرتا ہے تو اس کے خلاف خود بھی نہیں کرتا یہ بھی ایک موضوع ہے تو اب دجال کے بارے میں آپ یہ جیسے بات سے بات نکلتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رہلتالانہ کہ بارے میں کسی نے کوئی بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ کیا ان کو قرآن کی آیت لا تذیر و واضرت ہموی ذرا اخرہ یہ بھول گئی کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوشت نہیں اٹھائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کام ایک کرے اور عذاب دوسرے کو ملے تو کتنی پیاری بات ہے کتنا اچھا سوال ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی اور خود حضور کے وفات کے فوری بعد ابھی اتنا زیادہ عرصہ نہیں گزرا آپ کو ان الفاظ کی صحت میں شک نہیں ہے اور الفاظ بھی درست ہیں یہ نہیں کہ حضور نے نہیں کہا یا فلانے حضرت ابو حریرہ نے فلان سے سنو فلان سے سنو فلان سے سنو ابو حریرہ خود براہ راست سن کر بیان کر رہے ہیں تو جو سن کر براہ راست خود بیان کر رہے ہیں اس کی فہم میں کتنا فرق پڑ گیا آج تو ہے نا کہ جی وہ ہم کہتے ہیں جی یہ اس شخص نے فلان سے سنا فلان سے سنا فلان سے سنا اس نے ابو حریرہ سے سنا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے یہ فرمایا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یا اس طرح کچھ کہا جب آپ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں الفاظ ہی ہیں اس طرح کی کوئی بات کی ہے حضور نے مطلب مفہوم تو وہی ہے لیکن الفاظ شاید آگے پیچھے ہو گئے ہیں پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک حدیث کئی طرق سے بیان ہوتی ہے مختلف طریقوں سے مختلف راویوں سے ایک حدیث بیان ہو رہی ہوتی ہے اور پھر ایک حدیث کئی الفاظ کے ساتھ بیان ہو رہی ہوتی ہے بہت سے دعائیں جو بیان کی جاتی ہیں ان دعائوں کے الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بعض میں کوئی کم ہے بعض میں زیادہ ہیں آپ کو علم ہے بہت سے ایسی دعائیں ہیں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں کسی میں یہ لفظ ہے کسی میں یہ لفظ ہے کسی میں یہ ہے نہیں کسی میں یہ ہے آگے پیچھے ہے جو سجدہ میں بھی دعا مانگتے ہیں درمیان میں تو اس میں بھی آپ دیکھیں آگے پیچھے سارے تو لیکن وہ تو حضرت ابو حریرہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا الفاظ وہی تھے مفہوم میں خرابی پڑ گئی یعنی اس کی انٹرپٹیشن جو تھی وہ حضرت ابو حریرہ جو سمجھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو خود براہ راست جو ان کا فہم ہے وہ قرآن کے خلاف اور آج آپ مجھے چونہ سو سال کے بعد بتائیں یا دو دھائیس سو سال کے بعد جب بھی لوگوں نے جمع کیا حدیث اس میں آپ کہتے ہیں نہیں یہ والا جو بندہ ہے جس نے دھائیس سو سال کے بعد سنی ہے اور میں چلتے چلتے ابو حریرہ تک پہنچ گیا ہوں یہ والا جو مطلب بیان کیا جا رہا ہے وہ بالکل درست ہے اس کو مانو اور اگر نہیں مانو گا تو میں تمہیں کیا کہوں گا منکر حدیث exactly یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے انٹرپٹیشن میں تعبیر میں تشریح میں اسی وقت کہہ رہی تھی ہیں قرآن کے خلاف تو یعنی درائیت میں ہوں exactly یعنی وہ یہ نہیں کہنی کہ اللہ رسول نے یہ نہیں کہا جی بالکل یہ مطلب سامین آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے وہ یہ نہیں کہنی کہ اللہ رسول نے یہ نہیں کہا کیونکہ سننے والا کون ہے وہ جو براہ راست جس نے سنا ٹھیک ہے لیکن اس کے سمجھنے میں گلتی ہے اور آج آپ مجھے یہ کہیں کہ اس کے بعد پچیس چھبیس آر لوگ بھی ایسے تھے چودہ پندرہ لوگ بھی ایسے تھے دس بارہ لوگ بھی ایسے تھے جنہوں نے سنا اور اب جو وہ کہہ رہے ہیں تو اس کو مانو ٹھیک ہے تو روایت تو موجود ہے روایت موجود ہے سارے جو راوی ہیں وہ سکہ ہیں اس میں سے کوئی جھوٹا نہیں ہے کسی میں کلام نہیں ہے ٹھیک ہے بعض انہیں کہہ دیا ہوگا لیکن جس نے یہ حدیث ہم تک پوچھا یہ وہ کا تنجی تو بالکل تھی ہے تو پھر میں کیسے کہوں کہ یہ قرآن کے خلاف اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں آپ مانو اس کو جو براہ راست سننے والا ہے اگر وہ فہم میں غلطی کر سکتا ہے تو اس کے بعد آنے والے دس بار انہوں کیوں نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے یہ اصل جو دیکھنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو روایت ہے روایت کی بجائے آپ درائیت کو دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن کے خلاف یا کومن سینس کے خلاف تو نہیں بات ہو رہی کہ جی یہ تو طاقت تو اللہ تعالیٰ کی ہے اب تھوڑا سا پھر اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ اور چلی بلکل ٹھیک ہے سامین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور سٹوڈیوز میں آج ہمارے مہمان ہیں مکرم و محترم انصر رضا صاحب گفتگو چونکہ بہت دلچسپ تھی ہم نے اس کو بیچ میں روکا ہی نہیں اور آپ کو بتایا نہیں کہ اگر آپ کی ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو اب آپ کو بتایا دیتے ہیں ریڈیو احمدیہ میں آپ براہ راست اپنے سوال کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 289-304-0105 289-304-0105 یا پھر 289-304-7186 289-304-7186 آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ میں براہ راست شامل ہو سکتے ہیں مکرمہ محترم انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور موضوع ہے آج کا دجال اور دجال کے بارے میں احادیث میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور ہمارے وہ سامین جو پروگرام میں براہ راست اگر آپ شامل نہیں ہونا چاہتے تو ایک اور بلکہ دو ذرائے ہیں آپ اگر چاہیں تو کال کر لیجئے اور آپ کنٹرولز پر اپنا سوال لکھوا دیجئے آپ کے نام کے ساتھ وہ سوال ہم تک پہنچ جائے گا آپ براہ راست شامل ہونا چاہیں تو 2893040105 یا پھر 2893047186 پر کال کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ چاہیں تو ہمارا ایمیل ایڈرس ہے qa q سے question a سے answer qa at voiceofislam.ca ایک ہی لفظ ہے qa at voiceofislam.ca آپ اس پر ایمیل کر سکتے ہیں اور بذر یا ایمیل بھی اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں 2893040105 2893047186 یہ ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں جس کے ذریعے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں پروگرام جاری رہے گا شب آٹھ بجے تک ایک گھنٹہ اور بیس منٹ کے قریب ہمارے پاس پروگرام میں وقت موجود ہے جس میں آپ اپنے سوالات کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں سٹوڈیوز میں میرے ساتھ مہمان ہیں مکرمہ محترم انصر رزا صاحب پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور میں ہوں آپ کمیزبان صفی راجپوت آج کے پروگرام کے پہلے کالر میرے ساتھ امین صاحب ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدیت کہتے ہیں امین صاحب آپ آن ائر ہیں آپ کا سوال جی خوش آمدیت کیا حال ہے آپ لوگوں کے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہے انصر رزا آپ ٹھیک ہے اللہ کا مرحسان آپ کیسے ہیں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آپ باہر ہیں آپ باہر ہیں اپنے کام پہ جی جی کام پہ اتحاد کیجئے کا تھنڈ بہت ہے آج بہت شکریہ اچھا محدثین اقوال کے مطابق کہتے ہیں کہ اور معاف کرنا مجھے عربی میں اتنی ایکسپرٹ ہی نہیں ہے میں ٹرائی کرتا ہوں کہ اگر اصلاد نہ ہوتی تو جس کے موں میں جو آتا وہ بگتا رہتا تو اتنی دیر سے ہم آپ کو سن رہے ہیں آپ نے اپنے دورانے گفتگو فرمایا کہ مدینہ میں ہو ہی نہیں سکتا یعنی آپ کہنے چاہ رہے ہیں کہ میں بھی بک رہا ہوں اس وقت سے نہیں 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 یہ جو محدثین کا قول ہے محدثین کا قول ہے کہ جس کے جو موں میں آئے وہ بگتے اگر اصلاد نہ ہوتی تو ٹھیک ہے اچھا اب یہ آپ نے کہا کہ دجال اگر ہوتا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی گردن مڑانے کے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دجال مدینہ شریف میں موجود ہو ہی نہیں سکتا یہ حدیث بالکل سچی ہے لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ دجال اس وقت مدینہ شریف میں نہیں جائے گا جب وہ دجالیت کا اعلان کرے گا اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے تو شیطان ابلیس عزازیل تھا فریشتوں میں معزز تھا جب تک اس نے سجدہ آدم سے انکار نہیں کیا ابلیس نہیں بنا تھا آسمانوں پہ گھومتا تھا پھر زیادہ جنت میں تھا سب وہ کام کیا اس نے جو حدیث کی کتابوں ملتے ہیں اچھا اب دجال کو قتل مقام لد قتل کرنے والے کا نام جگہ کا نام اتنی حدیث متواہ طرح سے ثابت ہے اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا صرف وہ ہے ٹھوس بات نہیں ہے اب آپ کی آخری میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے جو مرزا غلامت قادیانی صاحب ہیں انہوں نے سارا عیسیٰ علیہ السلام کا اور ساری باتیں امام مہدی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے لیں کہ نہیں لیں انہیں پاک میں تو دجال کا اور اتنا خلائی طور پر ذکر نہیں ہے بہت شکریہ انصر عزیز صاحب یہ میری باتوں کے سوالوں کے جواب جل پہنچ ہو بہت شکریہ بہت شکریہ امین صاحب آپ کے سوال کا اصل میں کافی لمبا سوال ہوگی انصر صاحب جی تو فیلحال اس سوال کو لیتے ہیں اور اس کے بعد جو اور سوال آتا ہوں گے انہیں پروگرام میں شامل کریں گے اس دوران بتا دیتے ہیں کہ 289-304-0105 289-304-0105 یا پھر 289-304-7186 ان نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈی احمدیہ میں شامل ہو سکتے ہیں امین صاحب کے سوال کی طرف چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں انصر رضا صاحب جواب کے لیے اچھا یہ مجھے بتا دیں کہ دین اس دن مکمل ہوا تھا یا اکمل ہوا تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یا پھر محدثین کے کہنے سے کہ تو اس وقت تو اسناد نہیں تھی اس وقت تو حدیث بھی نہیں تھی بالکل ٹھیک ہے مطلب اب وہ کہیں گے جی وہ حدیث تو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کال تھا وہ جو جمع ہوئی یہ ایک جو تاریخی شواہد بھی پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ جی وہ حضرت ابو حریرہ کے ایک شاگرد تھے حمام ابن منبعہ انہوں نے لکھا اور حضور نے فلانے کو کال لکھا چلو لکھا ہوگا لیکن اس کے مقابل پر وہ بھی تو حدیث ہے نا میں ابھی اس میں چلیں بیس میں نہیں جاتا میں تو صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا دین اس دن اکمل ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا اور پھر آپ نے یہ جو کہا کہ اللہ سناد من الدین اور اگر سند نہ ہوتی تو پھر جو جس کا دل چاہتا وہ کرتا رہتا بکتا رہتا مطلب پیار سے محبت سے انہوں نے ہمیں بھی کہا کہ تم بھی بھک رہے ہو تو خیر وہ تو غالب میں بھی کہا کہ بھک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی اچھا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم انساء سمجھ جائیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر اصنات نہ ہوتی ہیں تو پھر جس کا جو دل چاہتا وہ کرتا رہتا تو قرآن کی آیات میں تو کوئی اصنات نہیں ہے بغیر سند کے نا ٹھیک ہے اگر وہ بغیر سند کے محفوظ ہیں تو پھر احادیث بغیر سند کے کیوں محفوظ نہیں ہیں جبکہ آپ اس کے اوپر اتنا زور دیتے ہیں حدیث 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 کرتے رہتے ہیں اور اس کو بعض دو حدیث کو قرآن کے اوپر فوقیت دیتے ہیں یعنی حدیث قرآن پر قاضی ہے قرآن حدیث پر قاضی نہیں ہے یعنی اگر کوئی آپ کو سمجھنا آری ہو بات کوئی کانفلیکٹ ہو آپ حدیث میں دیکھیں دونوں میں کانفلیکٹ ہو تو حدیث کی بات مانیں قرآن کی بات نہ مانیں بالکل اور ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے جو عام سادہ لوگ قسم کے سامعین ہیں غیر احمدی ان کو یہ بات حیرت کی لگے گی یا وہ شاید کہیں گے نہیں نہیں یہ انصر ازا غلط کہہ رہے آپ اپنے علماء سے پوچھنے ان کے کتابیں پڑھ کے دیکھنے اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن اور حدیث میں تضاد ہو تو حدیث کی بات مانی جائے گی قرآن کی نہیں مانی جائے گی تو حدیث کو قرآن پر قاضی کر دیا اب حدیث کو تو آپ نے جمع کیا جمع کرنے کے بعد آپ نے اس کی حصنات بنائی آپ نے اسماع اور رجال کا فن تشکیل دیا بہت اشار کام کیا لیکن اب آپ نے اس کو پر اور ایک ترقی کر کے یہ کہا کہ جی اسنات و دین میں سے تو اس کا مطلب ہے کہ دین تو اس وقت نہیں تھا پہلی بات دوسری بات یہ کہ اگر اسنات سے ہی ساری باتیں ہوتی ہیں تو پھر قرآن کی اسنات کہاں ہیں اگر آپ اس کو ایک قسم کی وحی اور وہ جو یہ کہتے ہیں اس کا مطلب آپ یہ لیتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے جو بھی نکلا وہ بھی وحی تھا تو اگر یہ بھی وحی ہے اور وہ بھی وحی ہے تو اس کی تو کوئی سنت نہیں ہے تو اس کی سنت کیوں ہے اور سنت میں پھر محدثین جو آگے ہیں کہ محدثین یہ کہتے ہیں محدثین وہ وہ کہتے ہیں کہاں خدا نے کہا کہ محدثین کے بات مانو اس کے اوپر وہ قرآن کریم کی ایک آت پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا اس کے اوپر تفسرہ یہ ہے کہ خدا نے یہ کہا پوچھ لو یہ نہیں کہا کہ ان کی تباہ بھی کرو یہ نہیں کہا کہ ان کی اطاعت کرو ان کی تقلید کرو پوچھ لو احل الزکر سے تو پوچھنے سے آپ نے جمپ لگا کے لوگوں کو تو عربی نہیں آتی ہے آپ نے کہا جی دیکھو دکھا نہیں تو بھائی پوچھنے کو کہا ہے نا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سوال آپ اس کا جواب دیتا ہے میرا دل کرتا ہے مانو دل کرتا نہیں مانو بانڈنگ نہیں ہے نا بلکل یہاں تو نا کہ میں آپ کو مرشد بنا کر آپ نے آپ سے رشت و ہدایت مانو تو پھر جواب کہیں کہ یہ کرنا ہے پھر تو مجھے کرنا پڑے گا جی میں نے آپ کی بیعت کی ہو میں نے آپ کی اطاعت کی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن جب ایسی بات نہیں ہے اور وہ لوگ اس مسند پہ نہیں بیٹھے ہوئے اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ جو کہہ رہا ہے نا وہ آپ نے وہ بات ماننی ہے ویسے کی ویسے حالانکہ مجھے سوال کرنے کا حکم ہے اتباہ کرنے کا حکم نہیں ہے وہ صرف اللہ کے رسول کی ہے جو میں نے اتباہ کرنی ہے ٹھیک ہے تو مقصد جو ہے نا وہ بنیادی طور پر وہی ہے کہ آپ سے یہ کہا گیا کہ جی آپ قرآن کو فوقیت دیں آپ نے حدیث کو فوقیت دے دی پھر آپ نے محدثین کو بیچ میں شامل کر لیا کہ وہ دین ہے اور یہ ہے اور پھر یہ تواتر کے ساتھ ہے وہ بھی تواتر کے ساتھ ہیں میں نے تو آپ کی حدمت پرس کیا ہے کہ جو حدیث آئی ہیں وہ ساری کی ساری تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں اور ان میں تضاد اتنا ہے تو آپ تواتر کو تو یاد رکھا آپ نے اپنے جو تضاد ہے اس کو نہیں دیکھا آپ نے ٹھیک اور آپ نے یہی بات شروع میں پروگرام میں کی تھی کہ سند اپنی جگہ ہے اس پہ تو بات آپ کریں نہیں رہے روایت کے اوپر آپ نے تو درائیت سے کیے کہ ذرا اس پہ اس پہ بھی تو غور کرو ہاں دیکھنا سند اگر بالکل درست ہو جی اور ایک بندہ اس میں جھوٹا نہ ہو لیکن اس کا مضمون سریحاں قرآن کے خلاف ہو تو آپ کیا صرف اس لیے مان لیں گے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ سچے ہیں ان کی سند بالکل درست ہے سسلہ جو راویوں کا ہے وہ بالکل درست ہے چونکہ یہ درست ہے اس لیے میں نے قرآن کبر اس کو فوقی دے دی چونکہ محدثین نے اس کو بیان کیا اس لیے میں نے اس کو مان لیا حالانکہ وہ سریحن قرآن کے خلاف جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ بات بتائی جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اول تو یہ کہ مارنا اور زندہ کرنا تو خدا کا کام ہے ٹھیک ہے عزت ابراہیم اللہ علیہ السلام کو اس بادشاں نے کیا کہا تھا یہی کہا تھا کہ تمہارا رب کون ہے انہوں نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہوں مارتا ہے وہ رب ہو جائے گا اور اس نے اس کو مارا تو پھر زندہ بھی کر دیا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق تو آپ یہی مانتے کہ انہوں نے مارا سری زندہ کیا زندہ کیا مارا تو نہیں لیکن وہ تو کہتا ہے میں زندہ بھی کرتا ہوں انا ہوئی و امید میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں اور پھر اس کے پر آپ نے ایک افثانہ بنا دیا کہ جی وہ جس کو موت کی سزا تھی اس کو چھوڑ دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کے ماتے کرتا ہے دیکھو یہ ابھی مرنے والے تھے حالانکہ مرنے والے نہیں کہا تو اس نے کہتا میں زندہ کرتا ہوں تو زندہ رکھنا وہ جیسے فیرون کے بارے میں ہے میں نے کھول کھول کے باتیں بیان کرنی پڑتی ہیں تاکہ کونسپٹ سمجھویں آجل لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مطلق فیرون کے کیا کہا اس کے رویے کو کہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا یہ نہیں کہا کہ زندہ کرتا تھا یہ اس میں یہ سینٹے کا اضافہ جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا کسی چیز کی کوشش کرنا خدا نے یہ نہیں کہا کہ وہ تمہارے ابنا کو قتل کرتا تھا تمہارے لڑکوں کو زبا کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا رکھتا تھا ہے نا زندہ کرتا تھا تو نہیں ہے نہیں تو وہ یہ اگر آپ یہ افثانہ بنا لیں کہ جی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ جو موت کی سزا کے کہہ دی تھے ان کو میں نے چھوڑ دیا یعنی کہ زندہ کر دیا وہ زندہ کیا نہیں اس نے اس نے زندہ رکھا ان کو اب آپ دینی علوم کے ماہر ہونے کا دعویٰ کریں اور آپ کو قرآن سے کیونکہ قرآن تو تر کر دیا نا قرآن کو تو اٹھا کر پیٹ پیچھے پینگ دیا قرآن کے پر آپ غور نہیں کرتے اس لئے یہ کہنا کہ جی وہ اس طرح کی باتیں یہ ہے وہ ہے تو وہ ساری کی ساری قرآن کے مقابل پر آ کر غلط ہو جاتی ہیں حدیث چاہے جہاں سے مرضی چلتی آ رہی ہوں بہت سے کتابیں ایسی ہیں جو لوگوں نے دکھی ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی صدیوں سے چلی آ رہی ہیں لیکن وہ قرآن کے خلافے تو کیسے ماننے اس کو صرف اس لئے کہ چونکہ وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی وہ کتاب جو اٹھارہ سو پچانوے میں یا سترہ سو آٹھ میں چھپی تھی وہ آج بیز ظاہر بائیس میں اگر اس کا دسمہ اڈیشن آیا ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے تو میں صرف اس لئے ماننوں اس کو کہ چونکہ اس کے مطن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی وہ جو مستنف نے تب لکھا تھا دھائیسو سال پہلے وہ آج دھائیسو سال کے بعد بھی ویسے کا ویسے ہی ہے تو میں اس لئے ماننوں کہ چونکہ وہ ویسے کا ویسے ہے نہیں مجھے دیکھنا چاہیے نا کہ وہ میری شریعت کے میرے دین کے خلاف ہے کہ اس کے مقابل ہے یا نہیں ہے ٹھیک چلی بہت شکریہ سامین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کے مرزبان ہوں صفی راشپوت اور مکرم و محترم انصر رزا صاحب ہیں آج سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں آپ کے سوالات ہیں اور انصر رزا صاحب کی جوابات اگر آپ سٹوڈیوز میں کال کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ہے 289-304-0105 289-304-0105 یا پھر 289-304-7186 ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں آج کا موضوع ہے دجال جس کے بارے میں بات کی جارہی ہے میرے ساتھ اس ور ٹیلی فن لائن پر علی صاحب موجود ہیں انہیں خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جہو علی صاحب آپ آن ایر ہیں آپ کا سوال ہاں جی والم اسلام اللہ و برکاتہ تو میں خرات ہوں آپ کے ایسے سب خریت ہیں جی الحمدللہ تھوڑا سا اگر آپ اپنی آواز کو اور بلند کرسکیں ہاں جی میں الحمدللہ شکر اللہ میں پچھلے تھے کہ آپ جو بولا نا کہ ابلیس نے حاضر مسلم حاضر مسلم جو آئے ہیں ٹھیک ہے نا جی جی وہ آئے ہیں تو سبوں کو بولا یہ سردہ کرنے سارے لوگ کی ہیں ابلیس نے نہیں کیا ٹھیک ہے ہاں تو ہی مجھے جاننے آپ ساری تیار مجھے جاننے کیوں اور دوسری بات یہ چیز میں مجھے معلوم ہے آلیڈی اور دوسری بات بہت سے بات آپ کو بولتے ہیں میں کافی تین سے میں سنو کچھ صحیح کچھ گلت بھی بولتے ہیں آپ لوگ پلیز مجھے تیز کے تیار کردے ہیں پلیز کھنچ بہت شکریہ علی صاحب آپ کی کال کا اور آپ کی بات کا آپ نے بات کی اچھا وہ جو امین صاحب کی ایک بات کا جواب رہ گیا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مرزا صاحب علیہ السلام نے جو یہ دجال کے بارے میں یہ ساری تو حدیث سے لیے نا جی وہ کہا سے لیے ہیں اب جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں باتیں اسی کے متعلق تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ متضاد ہے حضور نے ان کو ایز ایکسپ نہیں کر لیا حضور کی مختلف کتابوں میں اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر ہے حضور نے ان کو جو احادیث ابن سیاد کے بارے میں تھی اہا اور ابن سیاد سے مجھ یاد آگیا کہ وہ یہ کہتے ہیں جی اس وقت ہوگا جب وہ دجالیت کا اعلان کرے گا ٹھیک ہے اب آج اگر آپ اس دور میں یعنی نو جنوری دوہزار بائیس میں دین کے اندر ایک اضافہ کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ سے بہلے کتنے لوگوں نے کیا ہوگا یہ میں نے نئی بات سنی آج جی کہ وہ دجال مدینہ میں اس وقت نہیں داخل ہو سکے گا جب وہ دجالیت کا اعلان کرے یعنی وہ کیا ہے علامہ اقبال کا شرح کس کا ہے کہ وہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں وہ کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق شاید اقبال ہی ہے مطلب یہ کہ آپ نے مانی نہیں ہے بات اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے نئے عقید اسلام میں داخل کرنے اور پھر کہنا جی جیسے وہ آپ کے مہدسین کہہ گئے ہیں اور سنت نہ ہوتی تو جس کا دل چاہتا ہے قرآن بھی تو سنت کے بغیر ہی ہے نا جی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دجال جو ہے وہ ظہور ہو گا یعنی اس کا اعلان کرے گا کر کے دکھا دیں آپ ویسے تو آپ کہتے ہیں جی کہ قسم کھا کے جو بات کی جائے وہ درست ہوتی ہے اور حضرت عمر جیسے صاحب بھی قسم کھا کر یہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتا ہے اور حضور اس کا تردید نہیں کرتے اس کی اس کا انکار نہیں فرماتے اور خاموش رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریر کے درجے میں آگیا آپ کے صور کھن تابع جی کہ جو ابن سیاد ہے وہ دجال ہے پھر اس کے بعد آپ ایک اور دجال کا انتظار کریں تو وہ کیوں کر رہے ہیں پھر آپ یا پھر آپ یہ بات اگر کسی درجے میں مان لی جائے کہ دجال مدینہ میں اس وقت داخل نہیں ہوگا جب وہ دجال یت کا ظہور کرے گا تو کفرہ تو لکھا ہونا تھا اور پھر یہ کہ وہ بے اولاد ہونا تھا اس نے کانہ ہونا تھا نہ وہ کانہ تھا چلی اولاد بھی بھی ہوگئی اس وقت بے اولاد ہی تھا وہ وہ کانہ ہے تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ عمر تم ہوش کرو اس کے ماتھے پہ کفرہ لکھا نظر آرہ ہے تمہیں نہیں لکھا تو یہ کیسے دجال ہو سکتا آپ نے فرمایا اگر یہ دجال ہے تو اس کو کون مارے گا اور اگر یہ دجال نہیں اگر یہ نہیں ہے تو اگر ساتھ ابن سیاد کا بھی ذکر ہے تو پھر آپ اگر یہ کہیں آگے گڑا اور پیچھے کھائی آپ اگر یہ سریح ان اعلان کریں کہ ابن سیاد دجال نہیں تھا اگر نہیں تھا تو عزت عمر نے قسم کیوں کھائی اور پھر صحابہ نے مانا کسی صحابی نے انکار نہیں کیا اس پھر نبی کریم نے شبہ ظہر کی اگر یہ ہے تو تب اگر یہ نہیں ہے تو کیوں حضور نے کہا پھر اور قسم کھا کر بات کی گئی تو اس کو انکار کیوں نہیں کیا کہتے نا کہ عمر قسم نہ کھاؤ یہ بات ایسے نہیں ہے آخر حضرت ابو بگر صدیق تعال نے حضرت اور پھر جیسے میں ارز کر رہا تھا کہ حضور نے کہا یہ حدیث متضاد ہیں حضور نے اپنی کتاب تذکر تلمہ دی میں لکھا ہے کہ میرا دعوی حدیث پر نہیں ہے میرا دعوی قرآن کریم پر ہے اور اس کی بنیاد پر میں نے دعوی کی ہے کیونکہ حدیث میں امام ادی ہو ساری آپ میں ملی جلی بات چلی بہت شکریہ ابھی ہم علی صاحب کے سوال پر بھی آئیں لیکن سامین یہ وقت ہے جس میں ہم آپ کے سوالات ریڈیو احمدیہ میں شامل کرتے ہیں ہمارے پاس پرگرام میں تقریبا ایک گھنٹے کے قریب کا وقت ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اس موضوع سے مطالق ہے 289 304 0105 289 304 0105 289 304 7186 آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں سٹوڈیوز میں آج میرے مہمان ہیں مکرم محترم انصر رضا صاحب اور وہ آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں یہی وقت ہے جب آپ سوال کر سکتے ہیں زہیر احمد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود ہے یہ ہمیں مومن سیٹل سے کال کرتے ہیں اگر وہی ہیں انہیں خوش آمدیت کہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم السلام ایک کلپ سنیں پھر اس کے بعد میں سوال کرتا ہوں بڑا دلچسپ ہے آپ کے مومن کیا آپ کو پتا ہے اللہ کے چار نبی ایسے ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں جی ہاں آئیے میں آپ کو ان کے نام بتاتا ہوں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام حضرت سیدنا عدریس علیہ السلام حضرت سیدنا علیاس علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام یہ چار اللہ کے نبی جو ابھی تک زندہ ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام ہر سال حج کرنے بھی آتے ہیں سوال یہ پوچھنا تھا یہ دو نبی حج کرنے آتے ہیں اور دو نہیں آتے اس کی وجہ اگر آپ بتا سکیں اور دوسرا یہ کہ جب حضرت علیہ السلام کے صحابہ لیفٹ اور رائٹ شہید ہو رہے تھے تو اس وقت یہ نبی ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں آتے تھے اور اگر وہ اسمان میں زندہ ہیں تو اس کے باوجود دجال جو ہے وہ کس طرح مطلب پیدا ہو جائے گا دنیا میں مطلب ان کے زندہ ہونے کا فائدہ کیا کچھ اس مطلب کچھ بتائیں چلیے بہت شکریہ سوالات تو بتائیں یہ نہیں بتایا کہ جب آپ جواب دیں گے انام کیا ملے گا نہیں انام تو ان کی محبت ہے جو ان کے دلوں میں ہے اور سنتے ہیں پروگرام رسول اللہ اور اپلیشیئیٹ بھی کرتے ہیں گبھی تو یہ ہمارے لئے بہت بڑا نام ہے زریس صاحب جس نے آپ کو یہ کلیب بھیجا ہے نہیں سوال اس سے بنتا ہے ہم سے نہیں بنتا جی کہ جب چار زندہ ہیں تو پھر اس میں سے دو کیوں حج کرتے دو کیوں نہیں کرتے اور کن دو کے زمانے میں حج فرض ہو چکا تھا اور دو کے زمانے میں آج فرض نہیں ہوا اس لئے دو نہیں کرتے اور پھر یہ کہ جب اللہ نے قرآن کریم میں یہ کہا آپ سے پہلے جنہیں رسول ہیں وہ سارے کے سارے گزر چکے ہیں تو یہ چار کیوں نہیں گزرے ان کے نہ گزرنے کی کیا وجہ ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ جو چار بدل حضرت عدریس علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام کے متعلق تو اللہ تعالی نے اور پھر میں کئی دفعہ غیر امدی سے بھی کہتا ہوں کہ چلیں ٹھیک آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ عیسی علیہ السلام اسمان پر چلے آنے کا ذکر اور اور عدریس علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے متعلق تو یہ کہا خدا آنے اسمان کا تو ذکر نہیں ہے اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالی نے عیسی علیہ السلام کو برفہ اللہ علیہ ہے اپنی طرف اس میں بہت سے سوال ہیں طرف کون سی خدا کہا نہیں ہے تو یہ جو ہیں عدریس علیہ ان کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کہاں اٹھائے گئے کون سے آسمان پر ہیں جنت میں جنت سے باہر ہیں تو ان کے آنے کا کسی جگہ ذکر نہیں ہے تو کون ایسا ہوگا جو جنت میں جائے اور پھر کہ میں باپیس جانا چاہتا ہوں کوئی بھی نہیں آنا چاہتے یہ تو یہ تو اقلی باتیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں بلا ثبوت ہیں بلا حوالہ ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کے خلاف ہے قرآن میں کسی جگہ کسی انسان کا جسم سمیت آسمان پر جانا نہیں لکھا اور سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا ہے جب انہوں نے کہا کہ آپ آسمان پر چر جائیں آتر کافی سمائیں جی کہ آپ آسمان پر چر جائیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کل سبحان ربی حل کن تو اللہ بشر رسول ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے پاک ہے سبحان ربی حل کن تو اللہ بشر رسول رسول ہے کیونکہ بشر رسول تو جائیں نہیں سکتا خود قرآن کے مطابق اور پھر یہ کہا جائے کہ حضرت نبی کریم کو مراج ہوئی تو ظاہر ہے کہ مراج تو جسمانی نہیں تھی اسی ثابت ہو گئے یعنی ایک شخص کہہ رہا ہو کہ میں تو بشر رسول ہوں اس لئے میں نہیں جا سکتا اور پھر کچھ دیر کے بعد ہو کہ میں تو ہو کے آئے ہوں تو نبوز بللہ ان کے تو غلط ہونے کی یہی ایک بات ثابت کرے گی نا کہ جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ کوئی جانے سکتا اور رب آپ کہتے ہیں میں ہو کہ آئے رب یہ کہہ رہے ہے کہ جس کو مرضی پہلے کر لیں ٹھیک ہے لیکن دونوں میں سے ایک بات درست ہوگی دونوں درست نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے اور وہ بڑی لوجیکل سی بات کی تھی کہ جب دجال نے آنا ہے پھر یہ جو باقی بچے میں ان کو بھی لے آتے سارے مل کے مقابلہ کرتے جیسے ایوینجرز ہوتا ہے سارے ہیروز آ کے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں علی صاحب جو تھے انہوں نے ہمیں کال کی تھی اور ان کا سوال رہ گیا تھا بات یہ کر رہے تھے کہ جب قرآن کریم میں ہے کہ حضرت آدم کو سب نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے تو وہ بات تو وہاں پر ہے کیا تھا سجدہ سجدہ کا لب بھی موجود ہے آیا تھے کوئی انہوں نے ایسی مثال اس کی نہیں دی دوسرے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ آپ کو بتانا چاہئے جو باتیں غلط کہتے ہیں وہ کون سی باتیں ہیں اور کس میار سے غلط ہیں ہمارا تو علی صاحب بڑا محکم عقیدہ یہ ہے کہ ہر وہ بات جو قرآن نے صحیح کر کے بیان کی ہے وہ صحیح ہے اور جس کو قرآن نے کہا غلط ہے تو غلط ہے ہمارا جو بہترین میار ہے بلکہ ایک واحد میار ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور عامال کے لئے حاصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو جس کو یہ دو کہیں کہ درست ہے وہ درست ہے جس کو یہ ابلیس فرشتوں کا سجدہ کرنے کا تعلق ہے سجدہ کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں یا جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سجدہ کا مطلب یہ ہے کہ زمین ہو اور اس کے اوپر آپ سجدہ کریں اپنے گھٹنے ٹیک کر ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر ماتھا اور کوڑ ہے اور وہاں سے سبان اللہ سبان اللہ کے آواز آتی پاکی بیان کرتے ہیں وہ اپنا طریقہ ہے لیکن سجدے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں ویسے کیا یہ ہے کہ اطاعت کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ اور اطاعت بھی اس وقت کی ہے جب اندر روح پھونکی ہے اور روح سے مراد جان نہیں ہے روح سے مراد جیسے کہ مسئلہ یہ نا کہ آپ قرآن کریم کو جب پورا پڑھتے ہیں پھر آپ پتہ لگتا ہے کہ روح اصل میں کیا ہے جبرائیل اللہ اسلام کا کام ہے وہی لے کر آنا جی اس لئے ان کو کہا گیا روح القدس تنزل ملائکت و روح اس دن پھر کیا ہوتا ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح اب آپ یہ کہیں کہ جبرائیل بھی ملائکہ میں سہنا پھر کیوں اس کی ایک حکمت ہے کہ وہ وحی لے کر آتے روح لے کر آتے روح الامین ہے روح القدس ہیں روح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی کو نبی بناوں جب میں اس کے نازل کر دوں تو پھر اس کی اطاعت کرنی ہے تم نے ٹھیک ہے تب پھر تم نے اس کے مشن کی کامیابی کام کرنا شروع کر دیں وہ اکیلہ بندہ ہوگا دنیا کی تمام طاقتیں اس کے خلاف ہوں گی امید لوگ اس کے خلاف ہوں گے لیکن تم نے اس اکیلے کی مدد کرنی ہے کہ اکیلہ کامیاب ہو اور وہ ساری طاقتیں ناکام ہو جائیں یہ اس کا اصل مطلب ہے اچھا جی اب ہم اگلے حصے کی طرف آتے ہیں جی اور جیسے میں نے ارس کیا کہ جو احادیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ بارش برسا دے گا اور یہ سب کر دے گا اور اس کے وہ ایک گدا ہوگا اور اس کی کمیونکیشن اس طرح سے ہوگی ساری باتیں تو اب وہ ظاہر ہے کہ یہ جو کن فیہ کون کا ہے جو طاقت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور کسی کے نہیں ہے اور خدا نے بڑی وظاہر کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اِنَّمَا اَمْرُهُ اِزَا اَرَادَشَيْنَ اَنْيَكُولَ 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 یہ خدا کی شان ہے نا جب وہ اس بات کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا عمر یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کن تو فیہ کون وہی باتیں ہیں ساری جو ایل ایڈیس لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو شرک ہے یہ فلان سان کو دے دیا فلان سان کو دے دیا وہ بات ساری غلط ہو گئی تو یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ کن فیہ کون سے ساری باتیں کر دے گا تو ہم نے اس کو تمثیلی رنگ میں لیا ہم نے اس کو کہا کہ اس کے یہ یہ مطالب ہو سکتے ہیں اور وہ آج کے زمانے میں ان کا ظہور بھی ہو گیا ٹھیک ہے جب حضور نے یہ باتیں لکھی ہیں آج سے سوہ سو ڈیر سو سال پہلے تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے نہیں مانا لیکن آہستہ آہستہ اب لوگوں کا رجعان اس طرف آتا جا رہا ہے اور لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جو باتیں ان کا اصل میں یہ مطلب ہے آپ فون لے لیں پھر اس کے بات چلی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے سامین پروگرام جاری ہے ریڈیو احمدیہ آپ اگر کال کرنا چاہتے ہیں 289-304-0105 یا پھر 289-304-7186 کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں میرے ساتھ امین صاحب ایک دفعہ پھر موجود ہیں ٹیلی فل نائن پر انہیں پروگرام میں خوش حامدید کہتے ہیں امین صاحب آپ آن ایئر ہیں آپ کا سوال خوش حامدید اچھا انصر رضی صاحب آپ ظہور کے کیا معنی لیتے ہیں آپ جیسے امام محضی کا ظہور کی کتابوں میں یہی لفظ دکھے ہوئے ظہور یعنی ظہور کا مطلب اعلان تو اب یہ دجال کا بھی ظہور ہوگا بیٹھے بیٹھے تھوڑا یہ چب تک اعلان نہیں ہوگا لوگوں کو کیا پتا کہ یہ کون کون سی شخصیت ہے ظہور حدیث کی کتابوں میں ظہور کا لفظ استعمال ہوا ہے آپ مجھے ظہور کا معنی بتا دیں اچھا پھر آپ نے کہا کہ دجال ایک شخص کو قتل کرے گا زندہ کرے گا پھر تیسری دفعہ نہیں کرشکے گا ایک بات ایک کرتے ہیں ایک ٹائم میں ایک بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ظہور ہوگا اور ظہور کا مطلب ہوگا اور حدیث میں ظہور کا لفظ ہے ظہور اعلانی ہے نا نہیں اعلانی ہے نا میری بات سنجھیں نا یہ آپ مجھے بتائیں کتابیں بھری پری ہیں میں آپ کو بھی سرچ کر کے دیکھنا بتا دیں بتا دیں ہاں بتا دیں میں سرچ کر کے بتاتا ہوں ہاں بتا دیں بتا دیں میں آپ کو بتاتا ہوں امام مہدی کا ظہور نہیں نہیں آپ دجال کے مطلب ظہور کا لفظ دکھائیں مجھے قرآن سے سوری حدیث سے ٹھیک ہے اور دوسرا دوسرا نہیں پھر میں نے کہنا ایک ٹائم میں ایک بات کرتے ہیں ٹائم ہے ہمارے پاس ابھی سات بچ کے دس منٹ ہوئے ہیں ابھی ہمارے پاس ہے پنتا دیس منٹ جی پتا دیس منٹ چلیے کوئی مسئلہ نہیں چلیے بہت شکریہ تو ہم اپنے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف تھے انسس آئے جی اور اس پر ہم بات کر رہے تھے اور آپ آپ نے یہ کہا کہ جو احادیث میں بیان ہوا ہے ہاں جی وہ اب ظاہر ہے کہ یہ جو باتیں یہ آہستہ آہستہ جب وہ باتیں کھننی شروع ہوئیں تو پھر لوگوں نے یہ لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ اچھا اس کے یہ مطلب ہو سکتا ہے یعنی دجال کے گذے سے مراد لے لی کہ جی وہ تو ہوای جہاز ہے یا ٹرین ہے پہلے کہتے تھے ٹرین ہے اس کے ستر بھوگیاں ہیں یہ ہے وہ یہاں سے چلے گا اور وہاں پہنچ جائے گا یہ تو ہمیں ہوای جہاز کی شکل میں نظر آ گیا کمیونکیشن کہ ایک جگہ سے بیٹھ کے بات کرے گا اور سارے لوگ اس کو سنیں گے اور پھر وہ یہ کہے گا کہ جی آ جاؤ میں ہی طرف اور میں جا رہا ہوں اور پھر جو میڈیکل سائنس ہے وہ اتنی زیادہ امپروو ہو جائے گی کہ گوئے ایک بندہ جو آپ سمجھیں کہ یہ مر گیا ہے اس کو زندہ کر دیا یہ کہتا ہے کہ یہ تو مر گیا تھا یعنی وہ اس کی جان نہیں نکلی تھی لیکن وہ بچ گیا یعنی نیر ڈیٹ تو اب وہ لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کو ماننا شروع کر دیا اور بہت سی جو کتابیں لکھی گئیں اس کے بارے میں اس میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی اور بعض لوگوں نے تو اس کا انکار ہی کر دیا ٹھیک ہے یہ بھی ہوا ہا بہت سے ایسے علماء نکلے اہل سنت میں سے بھی ٹھیک ہے جنہوں نے یہ کہا کہ جی کوئی دجال نہیں ہے کیونکہ جب آپ نے مسیح موت کا انکار کر دیا اور آپ نے کہا جی نبوت اس طرح سے ختم ہو چکی ہے اور حضرتی سے بھی نہیں آئیں گے بعض لوگ تو متضاد اکھی دے رکھتے نا کہ وہ چطہ بھی میری پٹ بھی میری نبوت بھی ختم ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے ٹھیک ہے تو کچھ علماء نے یہ کہا کہ جی یہ دونوں تو ساتھ نہیں چل سکتے یا تو تو آپ یہ مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ زندہ ہیں آئیں گے تو نبوت نہیں ختم ہوئی اور اگر نبوت ختم ہوئی تو پھر وہ فوت ہو گئے ان دونوں باتیں کھٹی نہیں چل سکتی کچھ لوگ ایسے بھی تھے تو انہوں نے کہا جی وہ نہیں آئیں گے بعض انہوں نے کہا کہ جی ہاں عیسیٰ علیہ السلام تو قرآن نے ثابت کر دیا کہ وہ تو نہیں آئیں گے جیسے پرویز صاحب تھے جیسے غامدی صاحب ہیں کتابیں لکھیں تمنہ مادی صاحب نے لکھیں اور بہت سے لوگوں نے لکھی وہ کہا جی نہ کوئی مسیح مہود ہے نہ کوئی معمیدی ہے نہ کوئی عجال ہے کسی نے نہیں آنا ٹھیک ہے ختم ہوگی بات لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی اس کی تعبیرات ہم کریں گے اور اب آج کل ریسنٹلی ڈاکٹر سرارہم صاحب جو ہیں ان کے اب جو آگے سسلہ چلا ان کے وفات کے بعد تو اب ان کا ابھی ریسنٹلی دو زارہ کس میں نومبر میں غالباً یا دسمبر میں نومبر میں رکھا ہے ان کا سالانہ اجتماع ہوا تنظیم اسلامی کا تو اس میں ان کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں آصف حمید صاحب انہوں نے تقریر کرتے ہوئی تمام وہی باتیں بیان کی جو جماعت ہم یہ بیان کرتی ہے دجال کے مطلب ٹھیک لیکن آخر پہ پھر وہ ایک مشخص ایک پرسونیفائیڈ دجال جو ہے اس کا انہوں نے رکھا کیونکہ اس کے بغیر پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو جو ہنا وہ ماننا مشکل ہو جائے گا جی کیونکہ ایک پرسن ہوگا تو پھر ایک پرسن آئے گا اور پھر اس کو مارے گا یعنی وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک پرسن آئے اور وہ سسٹم کے ساتھ ٹکر لے ٹکر لے برکل اور کیسے لے ٹکر کس طرح سے مارے اس کو اس لئے انہوں نے کہا جی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے امام مہدین نے آنا ہے تو پھر دجال نے بھی آنا ہے دجال ایک شخص ہوگا اور اس کے بعد ایک اور ان کے وہاں سے نکالے ہوئے ہیں تنظیم اسلامی سے انہوں نے بھی اپنی ایک الگ سے جماعت بنا لیا وہ وہ کہتے ہیں میں چھوڑ دی وہ تنظیم اسلامی والے کہتے ہیں ہم نے نکال دیا تو یہی سپلٹ ہوتی ہے جب آپ کسی کو مہنے سے انکار کر دیں تو پھر وہ یہاں نکال دیتے ہیں یا آپ نکل جاتے ہیں وہاں سے تو ان کا میں آج کل سن رہا تھا اس میں بھی انہوں نے بالکل وہی باتیں بیان کی کوئی دونوں میں فرق نہیں ہے کہ جی جو دجال کے مطلب باتیں بیان کی جاری ہیں وہ تو تمثیلی ہیں فگرٹیو ہیں اور اس سے مراد ہوائی جہاز ہے اس سے مراد میڈیکل ہے اس سے مراد یہ ہے وہ ساری وہ سی طرح کی باتیں جو ہیں وہ اس کو بیان کر رہے ہیں یہ ایک اور اس کا پہلو تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جو اس کی جیسے ابھی امین صاحب نے کہا نا کہ آپ نے بھی تو وہی سے لیا نا سارا حدیث سے تو میں نے یہ ارز کیا کہ ہم نے حدیث سے جو لیا اس کی ہم نے بعض باتیں تو یہ بتائیں کہ یہ متضاد ہیں نہ صرف یہ کہ قرآن سے متضاد ہیں بلکہ آپس میں بھی متضاد ہیں دو طرح سے اس کے اندر اختلاف ہے ایک اختلاف یہ ہے کہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے اس لئے ہم اس کو قبول نہیں کرتے دوسرا یہ ہے کہ خود احادیث چند یہ کہہ رہی ہیں چند یہ کہہ رہی ہیں تو پھر آپ کس کو مانیں گے یعنی یہ باپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو ماننا آپ نے تو یہ اختلاف کی باتیں ہیں تیسری بات دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ اب لوگ اس کو مانتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ اور میرے پاس بہت سی کتابیں اس حسنے میں ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ دجال کی طاقتوں سے اور جو اس کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہوائی جہاز ہے یا میڈیکل سائنسز ہے یا اس طرح کی ساری باتیں ہیں وہ دجال کی طاقتیں وہی ہیں یعنی وہ خاص طور پر جو ان کو سیاسی جو ایک نظام ہے نا خلافت کا وہ بہت محبوب ہے وہ کہتے ہیں جی امریکہ جو ہے وہ اس وقت دجال اکبر ہے یا دجال ہے ٹھیک اور وہ جس کو چاہے سینکشنز لگا دیں وہ آپ سے کہے کہ جی آپ انہی بات مانو ورنم ہے آپ کا جو آپ کی جو گندم ہے آپ کی جو امداد ہے وہ ساری بند کر دوں گا سینکشنز لگا دیں گے آپ کے پیسے جو ہمارے کاؤنٹس میں پڑے ہیں وہ منجمیت ہو جائیں گے اور آپ بھوک کے مریں گے اور ادھر آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جی ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی ساری باتیں ریلیس کر دیں گا آپ کو پیسے بھی دے گا آپ کو امداد بھی دے گا سب کچھ کرے گا تو یہی تو دجال کے نشانے دکھیے اور پھر وہ آپ کو وہ دکھائے گا جو اس میں نہیں ہو رہا جو اس کی آگ ہے وہ پانی ہوگی جو اس کا پانی ہے وہ آگ ہوگی یعنی اس کے ایک آگ میں آگ ہوگی ایک آگ میں پانی ہوگا تو اس کی آگ سے ڈرنا مت اور اس کے پانی کی طرف جانا مت کیونکہ آگ جو ہے وہ اسے میں پانی ہوگی تو وہی صورتحال ہے آپ دیکھ لیں اس وقت جو مورڈن ٹیکنالوجی ہے جی اس میں ایک تو ہوتا ہے نا جو کارٹونز انیمیٹیڈ تو انیمیٹیڈ میں تو کچھ بھی ہو سکتا نا آپ جو مرضی کر لیں جی وہ ایک بندہ نے کہاتا ہے کہ خواب میں اور کارٹون میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے جو فیچر فلم ہے اس کے اندر آپ کو اس طرح کی باتیں رکھا رہیتے ہیں جو اس طرح نہیں ہو رہی ہوتی پورے کا پورا نیو یور غرق ہو گیا دھماکے ہو گئے ساری بلڈنگیں گر گئیں اور آپ مطلب اگر کسی کو پتا نہ ہو تو یہ تو پورا شہری تباکت حالا کہ وہ تو ساری تصویر ہے آپ کو وہ ہوتا رکھا رہا ہے جو نہیں ہو رہا اصل میں اب یہ بھی دجال کے نشانی ہے تو یہ ساری باتیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ وہاں پہ ہو رہی ہیں اور یہ اصل میں یہ دجال ہے تو بہت سے لوگ جو ہے نا ان تمام باتوں کو وہ ماننا شروع کر گئے ہیں ایک اور میرے ذہن میں آئیتہ پوائنٹ جی دجال کے بارے میں ہاں وہ یہ آئے تھا کہ جیسے ہم نے شروع میں ارس کیا تھا کہ دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا نو اللہ علیہ السلام کے زمانے سے جس نے اس کو اپنی قوم کو اس سے ڈرائے نہ ہو تو اب یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اگر تو قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے جی جدل ہے دجل نہیں ہے جدل اس کے قریب تو نہیں ہے لیکن دجل تو نہیں ہے بلکہ دال جیم لام سے کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو قرآن کے اندر ہو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کس کو کہتا ہے سب سے بڑا فتنہ تسلیس عیسائیت یعنی وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے خطرناک ترین چیز یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے قریب ہے کہ آسمان پھڑ جائے زمین شک ہو جائے پہاڑ گر پڑیں اس بات سے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے یعنی اللہ کا بیٹا ہونا علوہیت میں کسی کا شریک ہونا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے آدیث کہتی ہے سب سے بڑا فتنہ ہے دجال قرآن کریم کہتا ہے سب سے بڑا فتنہ ابنیت کا ہے یعنی خدا کا بیٹا ہونا اب اس کی جو تصدیق ہے وہ بھی آدیث سے ہوتی ہے کہ عیسائیت جو ہے وہ دجالیت ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے زمانے میں دجال ظاہر ہو جائے تو اسے بچاؤ کے لئے کیا کرنا سورہ القحف کی پہلی اور آخری دس آیات جو نا اس کو پڑھنا جی اب ہم نے تو بنا لیا منتر ملاد ہوتے ہیں اس نام پر قرآن جو ہے وہ تو منتر ہے اور آپ نے منتر پڑھا اور جناب وہ آپ کی ساری باتیں جو تھیں وہ ٹھیک ہو گئی جی تو عمین صاحب کا فون ہے وہ پہلے لے چلی چھیک ہے زہور والی حدیث لے ہیں لے آئے ہیں چلیے عمین صاحب آپ آن ایر ہیں اور بتائیے دیکھیں اللہ ہمارے علماء اکرام کا بھلا کرے انہوں نے بالکل تیار کر کے مجھے راوی ہے نواز ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف حدیث نمبر 5228 ٹھیک ہے نا جی جی پلیز اگر کہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں اور دوسرا سوال آپ سے کر سکتا ہوں میں نہیں نہیں پہلے بتائیں نا کہ وہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں میں نے آپ کو بتا دیا نا 5228 نکال دینا کتنی دیر لگے گی نہیں تو آپ نے نکال دی نہیں نہیں میں تو میں داری چلا رہا ہوں میں نے آپ نے نہیں تو جن علماء نے آپ کو بتایا انہوں نے علماء سے کہنا ہے کہ بس انہیں بس انہیں انہوں نے مجھے پوری حدیث پڑھ کے سنائی اسی لئے مجھے میں نے کہا میں عربی میں اتنا سٹرونگ نہیں ہوں نہیں تو میں آپ کو ایک ایک لفظ سنا دیتا حدیث نمبر آپ نے مانگا آپ نے حوالہ مانگا آپ کے لئے حضیر خدمت ہیں ماشاءاللہ آپ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے فوراں نکال لیں گے آپ کے ساتھی بھی نکال لیں گے آپ کے پاس علم کی کمی نہیں ہے حضرت آپ ماشاءاللہ کافی علم والے ہیں اب اس طرح میں پڑھ کے سنا ہوں پھر آپ وہ کریں اور پھر بات کو وہ کریں اور حضرت ہمارے علماء اکرام نے تضاد متضاد حدیث کا بھی جواب دیا ہے ایسے ان کو چھوڑ نہیں دیا اب اگر اجازت دیں تو ایک سوال کرلوں حضرت میں پہلے ایک بار کا فیصلہ کرلوں آپ مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم دیں تو میں دیکھتا ہوں حضرت آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ پوری پڑھ کے حدیث سنا میں نے تو آپ سے ارز کیا تھا امین صاحب میری جان بری مہربانی آپ نے ارز کی تھی میں مانتا ہوں آپ کی بات آپ بولیں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ میں وہ حدیث نکال دوں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں یہ لفظ ہیں کے نہیں بہت شکریہ یہی میں نے آپ سے کہا ابھی میں بتاتا ہوں بہت شکریہ چلیے اتنی دیر کیلئے میں سامین کو یاد کرا دیتا ہوں سامین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا مزبان ہوں صفی راشبوت اور میرے ساتھ سٹوڈیوز میں مہمان ہے مکرم و محترم انصر رضا صاحب اور ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ ہیں امین صاحب بات ہو رہی ہے ایک حدیث کی حدیث کے الفاظ کی انصر رضا صاحب ابھی دیکھ رہا ہے اس دوران اگر آپ بھی ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو 2893047186 2893047186 آپ کال کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ ہمیں فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں وائس آف اسلام سی اے یعنی وائس آف اسلام کینیڈا یا وائس آف اسلام سی اے یہ ہمارا ہینڈل ہے جس کے اوپر ہم ہیں فیس بک پر بھی ہیں ٹویٹر پر بھی ہیں اور اسی طرح سے یوٹیوب پر بھی ہمارا چینل ہے وائس آف اسلام کینیڈا تمام کی تمام پروگرامز براہ راست بھی ہم یوٹیوب پر رلے کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پروگرامز پھر بعد میں ریکارڈنگ کے لیے یا ریکارڈ ہو کر بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں تو اگر آپ ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے آپ ریڈی احمدیہ کی ٹیم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں ٹویٹر یا فیس بک یا پھر یوٹیوب کے ذریعے ہم تک پہنچ بھی سکتے ہیں پروگرام ہمارا ہر اتوار کی شب چھے بجے سے آٹھ بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے یہ پروگرام ہوتا ہے براہ راست اسی طرح سے ہفتے کی شب بھی ٹورنٹو کے لیے پانچ بجے سے چھے بجے تک کا وقت ہوتا ہے اور اسی طرح سے ٹورنٹو کے علاوہ جب مانٹریال کی بات کی جاتی ہے تو مانٹریال میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں سات بجے سے آٹھ بجے تک وہ وقت ہوتا ہے جس میں ہم آپ کی خدمت میں ایک گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے اور اس پروگرام میں ہم بلکہ مانٹریال کا ٹائم ہے رات آٹھ بجے سے نو بے تک ہفتے کی شب آٹھ بجے سے نو بے تک جبکہ ٹورنٹو کے لیے ہفتے کی شب پانچ سے چھے بے تک ایک گھنٹے کا پروگرام ہے جس میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مزہ مسرور احمد صاحب خلیفہ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عصر عزیز کے تازہ ترین خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں تو پروگرام ہمارا جاری ہے اس وقت انصر رضا صاحب ایک حدیث دیکھ رہے ہیں اس حدیث کے الفاظ دیکھ رہے ہیں حضرت سامان بن نواز کی حدیث ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ صحیح مسلم میں ہے اور حدیث نمبر ہے جو کہتے ہیں صحیح مسلم میں میرا خیال صحیح مسلم بتایا تھا نا امین صاحب آپ نے اچھا کال ان کی چلی گئی میرا خیال ہے صحیح مسلم بتایا جو میں نے لکھا تھا اور جی جی فائف ٹو ٹو ایٹ غالباً حدیث نمبر بتائی تھی میں وہ بخاری میں دیکھ رہا تھا نہیں بخاری میں تو نہیں انہوں نے مسلم ہی کہی ہے اچھا جی جو مجھے یاد ہے اور یہ وہی حدیث تو نہیں جس میں چار دفعہ حضرت عیسیٰ کو نبی اللہ بھی کہا ہے اور بہت لمبی حدیث نہیں وہ نہیں ہے وہ آ رہا ہے یہ جو کتاب الفتن ہے نا جی اس میں جو باب ذکر الدجال ہے جی اس کے اندر ہی ہونی چاہیے بلکل جو میرے پاس ایپ ہے اس میں میں نے جو ڈال کے دیکھا ہے جی تو اس میں وہی حدیث نہیں آئی مطلب نواز بن سامان کا تو نام آگیا ہے آگیا ہے بلکل لیکن وہ والی دجال والی حدیث نہیں ہے اس کے اندر چلی آپ فون دلیں چلی بلکل ٹھیک ہے تو سامین پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں ہمارے پاس تیس منٹ کے قریب وقت ہے آج کے براہ راست پروگرام میں میرے ساتھ ایک دفعہ پھر زہیر صاحب ہیں ٹیلی فون لائن پر انہیں خوش آمدیت کہتے ہیں زہیر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو والیکم یہ دجال سے مطالق جو بحث چل رہی ہے بہت انٹرسٹنگ ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں یہ سورہ ہجر کی آیت ہے چھے نمبر اور سات نمبر اور انہوں نے کہا ہے وہ شخص جس پر ذکر اتارا گیا ہے یقیناً تو دیوانہ ہے اگر تو سچا ہے تو کیوں ملائکہ کو ہمارے پاس نہیں لے کر آتا مطلب اس قسم کی چالیس یا پچاس کے قریب آیات ہیں قرآن میں جیسے سورہ فرقان میں بھی ہے کیا یہ وہ شخص ہے جس پر ذکر اتارا ہے وہ تو اس کے ساتھ ہسی اور ٹھٹا کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم اگر اس کو دجال مانا جائے یہ تو الہام کے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں سوال میرا یہ تھا کہ یہ جو اس قسم کی آیات ہیں قرآن کی تیس چالیس کے قریب کیا ہم ان پر ایمان لے کر آئیں کیونکہ اگر ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا وہی ایمان ہو جائے گا جو ان کا تھا جو یہ تنس کر رہے تھے تو ان کو کس طرح سمجھنا ہے ان آیات کو شکریہ بات یہ ہے کہ جہاں تک ایمان لانے کا تعلق ہے جی اس میں تو ہمیں یہ کہا گیا ہے جو قرآن کریم کے مطابق ہے جو سورہ بقرہ میں ہے کہ تو اس میں یہ کہا گیا کہ اس کی کتابوں پر جائیں کس کی کتابوں پر اللہ کی کتابوں پر اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے اب آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ احادیث کی کتابوں پر بھی ایمان لائیں اس کا تو ذکر قرآن میں نہیں ہے یا پھر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ جو احادیث ہیں یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں پھر تو مطلب یہ کہ کوئی بات بنتی ہے میں لیکن آپ یہ کہیں کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے لیکن ایمان لاؤ تو بڑی معذرت کے ساتھ کہ وہ تو مجھے اس پر ایمان لانا نہیں ہے اس لیے کہ اس میں تو وہ تو اللہ کی کتاب نہیں ہے آپ سمجھیں میری بات یہ اس میں چھوٹا سا مستہ ہے کہ میں پھر کیوں اس پر ایمان نہ ہوں جو اللہ کی کتاب نہیں ہے آپ کو یہ کہا جائے کہ جی آپ چونکہ ایمان نہیں داتے اس لیے آپ منکر حدیث ہیں جب آپ مجھے منکر حدیث کہیں تو آپ کیا ہوئے مومن الحدیث یا مومن بل حدیث تو وہ پھر چونکہ وہ قرآن کے خلاف ہیں اور دیکھیں میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتا دوں وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ قرآن میں نہیں ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ قرآن کے خلاف ہیں ٹھیک ہے دیکھیں نا بعض وقت آپ کو قرآن سے کچھ چیز نہیں ملتی حضرت مواز بن جبر اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو جب آپ سے پوچھا کہ کیسے فیصلہ کرو گے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب سے انہوں نے کہا اللہ کی کتاب سے نہ ملے تو تو کہنے گے کہ پھر آپ کی سنت سے حدیث نہیں کہا سنت کی ہے اب پھر یہ ہے کہ اگر حدیث میں سنت سے بھی نہ ملے کہنے کہ پھر وہ استحار کروں گا میں تو مطلب یہ کہ ایک چیز آپ کو قرآن سے نہیں ملتی وہ ایک الگ بات ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو ایک چیز ملتی ہے اور وہ قرآن کے خلاف ہے جی یعنی قرآن میں اس کے بالکل الٹے ایک عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس کو آپ نے تسلیم نہیں کرنا لیکن اگر یہ کہیں کہ یہ قرآن میں نہیں ہے لیکن قرآن کی اسی تعلیم کے خلاف بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو ماننے کو تیار ہوں لیکن اگر کوئی چیز قرآن کے خلاف ہو تو پھر تو میں اس کو نہیں مانتا نا اس لیے کہ وہ تو پھر براہ حراس قرآن کے خلاف ہو جائے گا اور اس کو جیسے میں نے ارس کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ آیت نہیں پڑی قرآن کی چلی بلکل ٹھیک ہے آم انسر صاحب امین صاحب ایک دفعہ پھر ہمارا سار ٹیلے فال لائن پر موجود ہیں تو امین صاحب کو خوشان دیت کہہ رہتے ہیں امین صاحب آپ آن ائر ہیں جی بہت شکریہ آمین صاحب میں پھر کہوں گا کہ میری عربیت نہیں اسٹانگ نہیں ہے اگر غلطی ہو جائے تو اشلا کر لی جائے گا پھر میں نے کوشش کی ہے یا خروج الدجالی میں یہود الاسفحان یا خروج خروج ہوگا یا خروج میں اس کو یوں کہہ لیں کہ ظہور ہوگا بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس کا ظہور اسفحان میں ہوگا اچھا اور دوسرا آخری پلیز میرے یہ سوال آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو قتل کرے گا پھر اس کو زندہ کرے گا یہ ہماری اپنی طرف سے بنائیوی بات نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اعلانیہ طور پر لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا کہ دجال ایک شخص کو قتل کرے گا پھر واپس اس کی زندہ کرے گا یہ سارا حدیث میں ذکر ہے اور حدیث کے ذکر سے آگے یہ سنت کے ساتھ ہی بات پہنچی ہے اور میں آخر یہ کہ کیا علماء اکرام نے تضاد والی باتوں نہیں دیا دیا تو بتائیں میں تو پڑھ چکا ہوں مجھے تو نہیں ملی مجھے بتائیں گے وہ کہاں میں آپ کو انشاءاللہ بھی پون کرتا ہوں پوچھتا ہوں تو وہ بتائیں گے وہ آپ نے بتا دیا میں آپ کو بتاتا ہوں چلی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا آپ نے کہا یہ خروج دجال یہی میں کہہ رہا تھا کہ دجال کے خروج کا ذکر ہے ظہور کا ذکر نہیں ہے بلکل میں آپ نے کہا اردو میں وہی اردو کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا تھا میرے پیارے امین صاحب کہ خروج کا لفظ ہے ظہور کا لفظ نہیں ہے کیونکہ ظہور کا لفظ ہوتا تو پھر اس کے اور معنی ہوتا ہے بلکل اور معنی ہوتا ہے میں خود حیران ہوتا تھا کیسے لے آئے کیونکہ ظاہرہ اس لیے میں نے کہا تھا یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ریڈیو کے اوپر بیٹھ کے میں ایک بندے کو ایک بات کی دعوت دے رہا ہوں میں چیلنج کا لفظ اسمال نہیں کر رہا ہو سکتا میں غلط ہوں این ممکن ہے بعض وقت ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ جی ٹھیک اگر آپ لیں جیسے ایک مولی صاحب کو میں نے کہا منٹریال میں بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو وہی بات کی جو آج میں نے کیا نا کہ اس سال اسلام کے آسمان پر جانے کو تو چلیں آپ کھینستان کے ثابتکاری کری دے آنے کا ذکر کا ہے کہتے ہیں جی وہ تو قرآن میں ہے امہ کردیو گالم ہو گئے بھی یعنی ایک اوڑا تھے ایک اوڑے رمضان یعنی میں موجود ہوں یہاں پہ آپ مجھے قرآن سے آیت دکھا دیں اس سال اسلام کے آنے کی میں ابھی اسی وقت احمدی اے چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں آنے کا ذکر دے تو جب آپ قرآن کے پیروک آ رہے ہیں پھر آپ کو تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے نا اس میں وہ بیٹھے ہیں میں کہا جی دکھاؤ اور ان کے ساتھ کوئی آٹھ دس لڑکے تھے وہ پتہ نہیں انہوں نے اشارہ کیا وہ سارے باہر چلے گئے باہر جا کے گھٹ بٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہیں سے نکل گئے اور جس بندے نے مجھے بلا رہے کہتا اللہ حضرت جی تو اسی تو انہوں نے شروع ناک آٹ کرتا میں کہا جی آپ وہ آیت بتا دیں جس میں آنے کا ذکر ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا آمین صاحب سے کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ظہور کا لفظ کہاں پہ ہے ظہور کا لفظ نہیں ہے خروج کا لفظ ہے اور انہوں نے پھر یہ خروج جو دجال کہہ دیا جی اور پھر یہ وہ جو دوسری حدیث ہیں جو کہہ رہتے ہیں کہ جس میں ہیں مسلم ہیں کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے جہاں جہاں بھی دجال کا ذکر ہے وہاں پہ خروج کا ذکر ہے خراجہ کا ذکر ہے کیونکہ جو ظہور ہے نا عربی زبان میں ظہرہ ظہرہ کا مطلب ہوتا ہے ایک تو ظہر کہتے ہیں کمر کو ٹھیک ہے پلکہ پوشت کو ٹھیک ہے نا تو چونکہ پوشتی ہوتی نا وہ پوری جسم میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے کیونکہ آپ کچھ چیز اٹھاتے ہیں تو کمر پہ اٹھاتے ہیں جو چیز آپ ہاتھوں سے یا بازو سے نہیں اٹھا سکتے وہ آپ کمر پہ اٹھا لیتے ہیں جو مزدور ہوتے ہیں اس لئے اس کو ظہر کہتے ہیں اور جو ایک میاں بی بی میں جھگڑا ہو جانا تو وہ کہتے ہیں جی کہ تمہاری پیٹ میری ماں جیسی ہے اس کو ظہر کہتے ہیں قرآن میں بھی اس کا حضی کر رہا ہے کہ جو ظہر کرتے ہیں وہ پھر ان کو یہ جو ہے نا وہ ان کو سزا ہے ان کو یہ جو دینا پڑھے گئے کہتے ہیں اس کو لفظ کو میرے ذہن سے لفظ نکل گئے تو بہرحال ان کو کھانا کھلانا پڑے گا ان کو روزے رکھنے پڑیں گے اور یہ کرنا پڑے گا وہ سارا تو ایک قسم کا فدیہ ہے جو اس کو اس کو دینا پڑے گا کفارہ 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 میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو وہ اس کو ظہر کہتے ہیں اچھا ظہر اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو چیز پوری طرح سے غالب آج ہے پھیل جائیں بر میں خشکی میں اور پانی میں فساد غالب آگیا فساد پھیل گیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا یو زہرو اللہ دین کل نہیں اللہ غیب اللہ من ارتضاء من رسول یعنی خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں غیب کا علم دیتا ہوں فرمایا کہ میں غیب کو اس کے اوپر غلبہ دے رہتا ہوں یعنی کہ جو رسول ہے یعنی عام تو غیب کی اطلاعات اور دوسروں کو بھی مل سکتی ہیں کسی کو کوئی وحی آگئی کسی کو کوئی الہام ہو گیا القاہ ہو گیا تو اس نے کہا جی فلان ٹائم پہ کبھی ہو گیا کبھی نہیں ہوا ٹھیک لیکن جو رسول ہوتا ہے اس کو اس کے اوپر غلبہ ہوتا ہے اور یہ فرق ہے رسول میں یعنی کلام تو اللہ تعالیٰ کسی بھی بشا سکتا ہے جنگر جو رسول ہے اس کے مطلب فرمایا کہ اس کا مطلب اس میں ظاہرہ کا لفظ ہے تو ظاہور جو ہے نا وہ اس معنوں میں قرآن میں استعمال نہیں ہوا عربی ظاہرہ میں استعمال نہیں ہوتا لیکن دجال کے مطلق خروج کا لفظ ہے تو انہوں نے کہا جی وہ ظاہور کرے گا اب وہ سکتا ہے وہ انہوں نے اردو والی تقادیہ ہو وہاں پہ کہ جی وہ ظاہور ہوگا تو پھر جی ظاہر ہونے سے انہوں نے ظاہر ہونے پرابم وہی ہے نا آپ اردو کی ٹرمز کو اردو کی اسطلاحات کو عربی کو پر لگا رہتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اس کا ایک معنی نکالتے ہیں اردو کے لحاظ جو عربی میں اس کا معنی نہیں ہوتا ہے کہنے والے کی یا خدا کی اس سے وہ مراد نہیں ہوتی اللہ کے رسول کی جو بھی عربی میں بات کر رہا ہے اس کی وہ مراد نہیں ہوتی اس سے آپ اردو کے معنی عربی کو پر لگا کر اس کا ایک معنی نکالتے ہیں پھر اس کا پر بزد ہوتے ہیں کہ یہی دین ہے پھر آپ بار بار یہ کہیں کہ جی وہ محدثین نے یہ بات کی ہے میں تو آپ کہہ رہا ہوں کہ محدثین دین نہیں ہیں محدثین جو ہیں وہ نہ خدا ہے نہ رسول ہیں یعنی جو کہتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں اس کی بات آپ مانتے نہیں ہیں اور جو نہیں کہتے کہ وہ خدا کے رسول ہیں ان کو اپنے رسول اور نبی کے درجے پر فائز کر دیا اس کو یہ کہہ رہا ہے اس لیے بلکل درست ہے تو آپ کو تھوڑا سا اپنے سنسل سے کام لینا چاہیے آپ قرآن کی طرح واپس آئیں جو بھی احادیث ہیں اس کو قرآن کے پر پرکھے میں نے آپ کو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال بتایا ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابو حریرہ پر رحم کرے اس نے قرآن کی وائد نہیں پڑی اور جن لوگوں نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت لکھی ہے اس میں سب سے مشہور وہ ہیں سلیمان ندوی صاحب انہوں نے بقاعدہ ایک چپٹر اس میں رکھا ہے اور پھر ایک میرے پاس عربی کی کتاب ہے مرویاتِ عائشہ یعنی سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مرویات ہیں جو احادیث مروی ہیں ان سے وہ ساری انہوں نے ایک جگہ جمع کر دی تو اس میں وہ واقعات لکھے ہیں کہ جی وہ فلان یہ کہا اور رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں یہ تو قرآن کے خلاف یعنی ان کا محکم جو میار ہے جو کریٹیریا ہے وہ قرآن ہے اور جیسے میں نے ارز کیا اور میں بار بار امفیسائز کر رہا ہوں کہ یہ وہ بات نہیں ہے جو دس بارہ واسطوں سے راویوں سے چلتے چلتے حضرت کسی شخص تک پہنچی یہ تو براہ راست وہ بات ہے جو حضرت ابو رہیران نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہی الفاظ بیان کی ہے سامین میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس کو بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں ایک صحابی رسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے براہ راست باتیں سن رہا ہے اگر وہ اس کو سن کر اس کے فہم میں اس کی تفہیم میں غلطی ہو سکتی ہے تو اس کے دس بارہ جو راوی ہیں اس کے بعد جن کے اوپر کوئی دو دھائیسو سال کا عرصہ ہے وہ کیوں نہیں غلطی کر سکتا اور اس کے اوپر تو پھر الفاظ کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کوئی صحت نہیں ہے وہاں تو الفاظ بھی وہی تھے نا جی یعنی ایک شخص نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی اور اس نے انہی الفاظ میں وہ بیان کر دی اور اس کے مطالق حضرت عیسیٰ نے تنگید کر دی کہ نہیں یہ تو قرآن کے خلاف ہے اور اس کے دو دھائیسو سال کے بعد جمع ہوئی کتابیں لکھی گئیں اور اس میں ایک شخص بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے یہ کہا یا کچھ اس طرح کچھ کا اب وہاں تو الفاظ کی بھی کوئی جو صحت ہے اس کا جو میار ہے اس کا جو بروسہ ہے وہ نہیں رہا نا وہاں تو الفاظ تو کم از کم وہ تھے نا جو انہوں نے سنے ہوں گے اور یہاں پہ تو الفاظ بھی وہ نہیں ہیں پتہ نہیں کیونکہ وہ حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ روایت بالمانی ہے قرآن روایت باللوز ہے چلی بہت شکریہ آج تو بہت ساری باتیں ہیں جو سیکھنے والی آج کی پروگرام میں چل رہی ہیں سامین پروگرام جاری ہے پروگرام میں میرے پاس پندرہ منٹ کے قریب کا وقت موجود ہے اور انصر رزا صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں 289-3040105 289-3040105 یا پھر 289-304 7186 کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمد یا کا حصہ بن سکتے ہیں اپنے سوال کے ساتھ میرے ساتھ امین صاحب ایک دفعہ پھر موجود ہیں امین صاحب خوش آمدیت آپ آن ائر ہیں آپ کا سوال جی میں حضرت میں پہلے ایک حدیث لے کے آیا اب الحمدللہ دو اور ملی ہیں ترمیزی کی روایت شریف پڑھنے خوان عبی بکرن صدیقن رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول ماہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اددجالو یا خجی من عزب المشیخی قالو لہا خراسان یہ آگئے دعای ترمیزی 2163 ترمیزی کی روایت چلی امین صاحب آپ پروگرام سندی رہے ہیں یا صرف ڈھونڈی رہے ہیں چیزیں نہیں 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 آپ کے بھائی میں انصر اضا کی میں انصر اضا کی بات کی لاج رکھ رہا ہوں کہوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے دھون کے لانکے دیں نہیں 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 چلے ٹھیک ہے اب آپ ان کے جواب سن لیجئے ٹھیک ہے چلیے آپ ان کی بات سن لیجئے انصر صاحب دوسری حدیث پی اور تیسری بھی لفظ وہی ہے میں نے وہی ارز کیا کہ یخرجوں کا لفظ ہے ظہور کا لفظ نہیں ہے آپ نے بالکل درست پوائنٹ آٹ کیا کہ آپ ہماری بات سن بھی رہے ہیں کہ نہیں یعنی جو اتنی دیر سے میں بات کر رہا تھا وہ تو آپ نے سن ہی نہیں میں تو آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ کی بہت مہربانی آپ نے اتنی افرٹ کی ہے اپنے دین کی خاطر جس کو آپ دین سمجھتے ہیں وہ اصل میں وہ دین ہے نہیں جس کا آپ نے نام رکھا ہے وہ کوئی اور ہی چیز ہے لیکن جو بھی آپ کا دین ہے اس کے تحفظ کے لیے آپ ما شاء اللہ کوشش کر رہے ہیں we appreciate کہ آپ کام پہ ہیں اور کام کو چھوڑ کر آپ ہمارے ساتھ دو گھنٹے مصروف رہتے ہیں لیکن یہی تو میں ارز کر رہا ہوں کہ اس میں ظہور کا لفظ نہیں ہے بھائی خرجہ کا لفظ ہے اور پھر آپ نے اس کو اوپر ایک جو وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مصرہ طرح جی اس کے اوپر آپ نے وہ لگا دیا کہ جی ظہور کا یہ مطلب ہے کہ جب وہ دجال ہونے کا اعلان کرے گا تو یہ تو آپ نے اضافہ کر دیا دین کے اوپر یعنی ہم اگر کوئی بات کریں تو آپ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے اور آپ خود دھڑا دھڑ دین کے اوپر اضافے کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ کہ جس نے سند نہ ہوتی تو پھر جو مرضی کہتا رہتا ہے تو میں نے آپ سے ارز کیا ہے آپ میری باتوں کو تو جواب نہیں دیتے میں نے تو آپ سے یہ ارز کیا ہے کہ پھر قرآن کی سند تو ہی نہیں تو قرآن تو پھر نوزب اللہ منزالک بلکل ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اس کی تو ایک بھی سند نہیں ہے ایک بھی راوی نہیں ہے اس کے اوپر کوئی اسنام کیا کہتے ہیں اس کو اسماع و رجال کا یا اسناب کا سسلہ نہیں ہے جرع و تعدیل کا سسلہ نہیں ہے اس کے باوجود محفوظ کا محفوظ ہے اور پھر آپ حدیث کا مطلب یہ کہتے ہیں یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے اور یہ ایسی وہی ہے اگر یہ وہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے وہ وہی الہی ہے تو پھر بہت سے ایسے مقامات تھے جس میں دوگ آئے کبھی یہودی آئے کبھی کوئی عربی آ گیا کبھی کسی نے سوال کر دیا اس کے مطلب اس سب تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے خاموش اور پھر وہی نازل ہو گئی اور بندہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا وہ بندہ کہاں گیا اس کو بلاو مجھے امید ہے کہ امین صاحب بھی اور اگر امین صاحب کوئی علم نہیں ہے تو ان کے جو پشت پناہی کر رہے ہیں علماء بہت اچھی بات ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کے جو علماء آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھے سن رہے ہیں یا آپ کو جو فیڈبیک دے رہے ہیں یا جو آپ کو اسلاح فراہم کر رہے ہیں ان کو علم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے بارے میں جب تک کہ وہ اس کے اوپر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی آپ سے سوال کیا گیا آپ خاموش رہیں بہی اگر آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ وحی ہے تو پھر آپ کہہ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کیوں انتظار کیا آپ نے وحی نازل ہوئی تو سرواب دیا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ وحی نہیں ہے اگر ہر لفظ وحی ہوتا تو پھر اس کو قرآن میں شامل کرتے ہیں پھر آپ وحی مطلوع اور غیر مطلوع کا فرق نہ نہ کرتے ہیں وحی خفی اور وحی جری وہ ایک الگ موضوع ہے اس میں ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے اللہ کے فضل سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں لیکن آپ جو اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ وحی ہے تو پھر آپ نے اس وقت اس بندے کے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا کہہ رہتے ہیں آپ کیونکہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا تو ہر لفظ وحی ہے یہ مطلب کوئی اتنی آلمانہ دانش ورانہ باتیں نہیں بڑی common sense کی بات کرتی آپ کسی بھی common sense لکھنے والے کسی عام سے آدمی کو میرے جیسے جس کو کچھ پتہ نہیں ہے اس کے سامنے ہی بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ وحی ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے ایک سوال آیا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا آپ خموش رہے پھر وحی ناظر رہی تو پھر آپ نے کہا یہ اس کا جواب میں کہتا ہی کہ جب آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ وحی ہے تو پھر آپ اس کے پر ہی جواب دے رہتے ہیں why were you waiting for وحی بالکل ٹھیک ہے وہ بات آپ کی سمجھ میں آنے والی سامنٹ پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں دس منٹ کے قریب کا وقت ہمارے پاس موجود ہے انصر رزا صاحب آج سٹوڈیوز میں ریڈیو احمدیہ کے مہمان ہیں وقت ہے آپ کے سوالات کا 289-304-0105 289-304-0105 یا پھر 289-304-7186 کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں آپ میرے ساتھ ٹیلی فل نائن پر محمد آسم صاحب موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں آسم صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ آن ایر ہیں آپ کا سوال وآلیکم السلام آپ کیسے ہیں کیسے آگے اللہ کا کرم میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اگر جو ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے دنیا میں میرا بلیب تو نہیں ہے اس پہ لیکن میں پوچھ رہا ہوں سوال اگر وہ آنا ہے انہوں نے تو ان کی قوم تو عیسائی قوم ہے ان کی اپنی قوم تو اس وقت جو ہے بلکل بری طرح بدی میں پڑی ہوئی ہے تو وہ اپنی قوم کو آ کر ٹھیک کریں گے یا ہمیں مسلمانوں کو آ کر ٹھیک کریں گے اگر مسلمانوں کو وہ آ کر ٹھیک کریں گے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو ہمارا ایمان ڈگ مگا جاتا ہے اگر ہم ان کے ہم یہ بات کو مان لیں کہ انہوں نے آ کر ہی ٹھیک کرنا ہے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری قطبہ فرمایا تھا کہ آج تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا تو یہ ہمارا ایمان ڈگ مگا نہیں جائے گا ٹھیک ہے یہ میرا سوال ہے بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اس وقت جو عیسائی آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ عیسائی اللہ علیہ السلام کے قوم ہے ہی نہیں قرآن کریم میں کم از کم دو آیات تو میرے ذہن میں ہیں جب یہ کہا گیا کہ رسول اللہ بنی اسرائیل ٹھیک ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں خدا نے یہودی نہیں کہا خدا نے کہا بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کے بیٹے ٹھیک اور اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ان کے بارہ بیٹے تھے اور ان کے بارہ قبیلے تو ان بارہ قبیلوں کے طرف جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں فلسطین میں مبوض ہوئے ہیں تو اس وقت بارہ قبیلے تھے تین وہاں تھے نو وہاں نہیں تھے دو وہاں تھے دس وہاں نہیں تھے انہوں نے اپنے ہواریوں سے کہا کہ تم جاؤ بنی اسرائیل کے گھرانے کی کوشی بیٹوں کے طرف میں بھیجا گیا ہوں اور دیکھو بنی اسرائیل کے علاوہ کسی دوسرے قبیلے میں مجھ جانا ٹھیک ہے یہ انجیل میں بھی لکھا ہے تو وہ تھے بنی اسرائیل کے یعنی ان لوگوں کے جو نسلی اور جسمانی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی اولاد تھے ٹھیک ہے اور اس وقت جو یہودی بھی موجود ہیں ان کے بطلق جو الٹرہ آرثوڈاکس جیوز ہیں جو وہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں بھی اور یوٹیوب پہ بہت ویڈیوز ہیں حیسے دیکھ جیوز کہتے ہیں اس کو الٹرہ آرثوڈاکس جیوز کہتے ہیں جو انہوں نے ہیڈ پہنے ہوتے ہیں اور لمبے لنے پہ ان کے بال ہوتے ہیں سایڈ کے اوپر ایک کرلی سا اور وہ لمبا سا آورکوٹ پہنے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ والے جو گورے ہیں نا جیوز جن کا رنگ گورا ہے اور آنکھیں نیلی ہیں یہ یہودی ہیں ہی نہیں مطلب بنی اسرائیل نہیں ہیں ٹھیک ہے اور قرآن نے بھی اس کا فرق کیا ہے کیونکہ اس وقت ہی ہوتا تھا کہ بعض لوگ یہودی بن جائے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے جہاں پہ براہ راست بنی اسرائیل مخاطب ہے وہاں پہ بنی اسرائیل کہا ہے اور جہاں پہ وہ سارے لوگ جو بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے لیکن یہودی بن کے تھے تو ان کو خدا نے یہودی کا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو قرآن نے اس میں فرق بتا دیا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق جیسے میں نے اس کیا کہ قرآن میں ہے رسولاً ادا بنی اسرائیل اور اس کے ساتھ انجین میں بھی ہے یہ کہا گیا کہ جی تم بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کی طرف جانا اور کسی کی طرف نہ جانا تو یہ کتابیں کچھ لکھی گئی ہیں تھرٹینٹھ ٹرائب خزاریہ ایک قبیلہ تھا جو یہ سینٹرل ایشیا میں رہ کرتا تھا اور وہاں پہ جب یہودیوں کو انہوں نے یورپ میں مارایا تو پھر وہ وہاں چلے گئے تھے وہاں کا بادشار تھا وہ یہودی ہو گیا اور پھر وہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں اور انہوں نے پھر آ کے دوبارہ ان کو اسٹیبلش کیا ہے یورپ میں اور پھر وہاں سے نکلے تو وہ کہتے ہیں جس کا رنگ کیونکہ یہ تو میڈل ایسٹرن ہے نا جی بنی اسرائیل جو ہیں وہ تو عربوں کے قزن ہیں ان کا رنگ تو عربوں کی طرح یہ ہماری طرح براؤن ہونا چاہیے ان کی آنکھیں نیلی نہیں ہونی چاہیے ہماری طرح کالیاں براؤن ہونی چاہیے لیکن دنیا میں اس وقت اکثریت یہودیوں کی ان کی ہے جن کے رنگ گورے ہیں آنکھیں نیلی ہیں وہ تو بنی اسرائیل ہی نہیں اس لئے وہ آپ نے بالکل درست کہا کہ اگر وہ ٹھیک ہیں گے تو ان کو کریں گے نا ہمیں تو کریں ہی نہیں ہمارے لئے تو وہ ہی نہیں دوسری بات بھی آپ نے سب دست کی کہ ہمارا ایمان تو ڈگ مگا جائے گا ڈگ مگا جائے گا نہیں already ڈگ مگا چکا ہے اور وہ اس لئے یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا کہتا جی ہمیں ضرورت نہیں ہے جی کیوں ہمارے پاس تو کامل کتاب ہے پتہ نہیں ہے اس میں کتاب میں ہے کیا نہ کبھی اس کو کھول کے پڑھا نہ اس کا ترجمہ سیکھا نہ اس کے جو بھی اس کو عربی میں کہتے ہیں مال ہوا مال ہے کہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا کون سی بات کس بات سے تدبیق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ پڑھے نہیں صرف یہ دعویٰ ہے کہ جی اکمل کتاب ہے ہمارا دین اکمل ہے اور اکمل دین وہ ہے جیسے میں پہلے ایک دفعہ ارز کر چکا ہوں دو تین پروگرامز میں نہ آپ کی سیاست اس اکمل دین کتابے ہیں نہ آپ کی معیشت اس کتابے ہیں نہ آپ کا جو سماجی نظام ہے نہ آپ کا گھریلو نظام ہے نہ آپ کی ذات نہ آپ کی فیملی کچھ پتہ نہیں ہے آپ کو کہ قرآن میری ذات کے متعلق کیا کہہ رہا ہے قرآن میری فیملی میرے بی بچوں ماں باپ کے متعلق کیا کہتا ہے قرآن میرے کاروبار کے متعلق کیا کہتا ہے معیشت کے متعلق کیا کہتا ہے سیاست کے متعلق کیا کہتا ہے قومی اور بین الاقوامی قوانین کے متعلق کیا کہتا ہے کچھ پتہ نہیں آپ سارا کچھ آپ کا مغرب کا ہے سیاست آپ کی ڈیموکرسی ہے معیشت آپ کی کیپٹلزم کے اوپر ہے سارے کا سارا نظام آپ نے مغرب سے لیا ہے یا پھر اس ہندو سماج سے لیا ہے جس کی آپ پیدہ بار ہیں بتا ہم لوگ سارے وہاں سے لیا ہے نا ہم نے سارا بیٹیوں کو وراست میں حصہ نہیں دیتے جی جہیج دے دیا اب چھپ کر دیو اور بعض علاقوں میں تو قرآن سے شادی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ بھی آپ کا قرآن کا نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو کامل دین ہے کامل دین ہے تو پھر اسہر اسلام کیا کرنے آئیں گے نبی ہے نا وہ تو آپ کی بات میں تو اتضاد میں آج بار پر اس کو مائک کو ہاتھ مارا رہا ہوں بہت شباہ شریف بن گئے جی وہ تو توڑ بھی دیتا نا مائک میں تو توڑتا نہیں آپ ویڈیو پر آنہی رہے آ رہے تو تو کچھ پتھ صحیح بات یہ مسئلہ ہے کہ ہم قرآن کو تر کر چکے ہیں ہم سے مراجعہ کے جو غیر احمدی ہیں اور ہمیں نہیں پتا وہ آج حمین صاحب نے کہا تو ہے کہ وہ بھی میرے ذمہ ڈال دیا کہ میں بتاؤں کہ کہاں دکھی ہیں کتابیں جس میں متضاد حدیث کے بارے میں ہیں تو جو متضاد حدیث کے باتے میں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں نا انہوں نے دجال کا انکار کر دیا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں حمین صاحب اگر آپ سن رہے ہیں ابھی تک تو وہ لوگ جو امام مہدی کے بارے میں اور دجال کے بارے میں اور مسیح مہود علیہ السلام کے بارے میں جو بھی بتاتے ہیں نا کہ یہ متضاد ہیں وہ ان تینوں شخصیات کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں آنے ہی نہیں ہے چلی ہمارے پر صرف دو سے تین منٹ ہے اب آسیم صاحب کو اس مشکل سے تو نکال دیں کیا؟ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے تو ادھر آئیں گے ادھر تو دین مکمل ہے تو کریں کیا آپ؟ کریں قیمدی ہو جائیں اور کیا ہوں اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے میں تو ان کو یہ کہہ رہا ہوں چلے ایم ڈی ان سے پہلے جو ایک ہے نا جب آپ امیگریشن لیتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کچھ کام کرنا بڑھتا ہے نا یہ تو نہیں کہ آپ گھر بیٹھے آپ کو امیگریشن کا جو فارم میں وہ آجا قرآن کو سمجھیں قرآن کو پڑھیں مجھ سے پاکستان سے ایک غیر ایم ڈی صاحب ہیں تو وہ مجھ سے گفتوق کر رہتے ہیں کبھی لمبی بانی چلتی رہی تو میں نے کہا جی کہ اب بہت ٹائم ہو گیا تو باپ کو میں صرف ایک نصیت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کی طرف آئیں قرآن کو قرآن سے سمجھ کر پڑھیں سب سے بہترین بات جو قرآن کے مطلب لگی ہے کہ وہ قرآن کو قرآن سے سمجھنے آپ ٹھیک ہے اس کے اوپر غور کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن کے اندر تو دبر نہیں کرتے ان کے دلوں پر تعلق پڑھ گئے ہیں تو اپنے تعلق کھولیں اور آپ قرآن کو قرآن سے سمجھیں آیات پڑھیں پھر آپ دیکھیں جو اس مضمون کی آیت جو ہے وہ وہاں پہ بھی بیان ہوئی ہے یہاں پہ بھی بیان ہوئی ہے تو میں نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ اس کے خلاف تو نہیں ہیں اور وہاں جو ترجمہ ہے وہ اس کے خلاف تو نہیں ہیں جو میں نے تفہیم اور تشریح یہاں دیکھی ہے جو انٹرپیٹیشن یہاں پہ علماء کو بھی پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہم آپ کو یہ نہیں منا کرتے ان کی طرح کہ دیکھو ایم جیوں کی کتاب نہیں پڑھنی ہم کہتے ہیں پڑھیں آپ لیکن اس نیت سے پڑھیں اتباہ کرنے کی خاطر نہیں تکلیت کرنے کی خاطر نہیں سمجھنے کی خاطر میں روز پڑھتا ہوں ان کی اب جو یوٹیوب ویڈیوز ہیں وہ بھی سنتا ہوں ساتھ نوٹس لیتا ہوں کہ جی فلان یہ کہا فلان یہ کہا جو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے لے کر آج تک ڈاکٹر سرار احمد اور پھر ان کی تنظیم میں سے نکلنے والے نائنے جو جی انڈے چوزے ہیں اس میں ہمیں حسابتہ لگتا ہے کہ یہ کہاں سے چلی تھی بات جی اس کا راستہ کیا تھا اس کی ڈریکشن کیا تھی یہ کہاں اب پہنچ گئے ہیں اور اس سے پھر جو جماعت احمدیہ کا موقف ہے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہمارا وہ مقصد میں انشاءاللہ کسی دن بات کروں خلافت کے اوپر بھی کہ خلافت اصل میں ہے کیا ہماری خلافت اور ان کی خلافت میں کیا فرق ہے جس خلافت کو وہ پرسو کر رہے ہیں وہ کونسی ہے تو انشاءاللہ یا زندہ صحبت باقی چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا انصر رضا صاحب سامین آج کا پروگرام اپنے اختتام تک پہنچتا ہے انشاءاللہ اتوار کی شب اگلے اتوار کی شب آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے شام کو چھے بجے ریڈیو احمدیہ یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا براہ راست جبکہ ہفتے کو پانچ سے چھے اور آٹھ بجے سے نو بے تک ٹورن ٹور مانٹریال میں ہمارا پروگرام وہ بھی پیش کیا جائے گا آج کنٹرولز پہ عزر صاحب تھے آپ کا بہت بہت شکریہ عزر صاحب سامین صفی راجبوت کو ریڈیو احمدیہ سے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے اتوار کو آپ سے ملاقات کریں گے تک تک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمدیہ زندہ بات آج چراغہ ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیہ زندہ بات احمدیہ زندہ بات کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدیہ زندہ بات احمدیہ زندہ بات پر جم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیہ زندہ بات احمدیہ زندہ بات احمدیہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات احمدیہ زندہ بات اعوذ باللہ دیں زندہ بات زندہ بات دیں زندہ بات احمدیہ زندہ بات